اسلام علیکم خوش آمدیر جایانو پخیر راغلے وشد کے بلی کرے آیا پروگرام نیادن کے ساتھ میں ہوں سید فیصل کریم ابتدا میں بات کرتے ہیں اس معاملے کی جس نے سب کو پریشان کر دیا ہے ویکنڈ پر کراچی میں جو حالات نظر آئے انتہائی افسوسناک تھے لگ یوں رہا تھا کہ شاید سندھ حکومت کی سمس بند کرنے کی دھمکی کام کر گئی ہے اسی لئے تو لوگوں کی بڑی تعداد گھر سے باہر نکلی اور کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوانے کے لیے ویکسینیشن سینٹرز کا رکھ کیا حکومت بار بار ویکسینز کی اہمیت سے متعلق بتا رہی ہے زور دے رہی ہے کہ ویکسین لگوالیں زندگیاں بچا لیں لیکن اس کا قطعی مطلب یہ نہیں کہ تشویش میں مبتلا ہو جائیں افراد تفریح پھیلانے کا باعث بنے کراچی ایکسپو سینٹر ہو یا سرکاری اسپتالوں میں قائم ویکسینیشن سینٹرز عوام کا رش بڑھا اور اتنا بڑھا کہ شدید بد انتظامی دیکھنے میں آئی ویکسینز کے انتظار میں گھنٹوں گھنٹوں کھڑے افراد ان کے صبر کا پیمانہ لوریز ہوا اور یہ محسوس ہوا کہ ملک میں ویکسینیشن کرانا خود کو محفوظ بنانے کے بجائے کرونا پھیلانے جیسا ہے کیونکہ دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوتا ویکسینیشن سینٹرز میں رش بھی ہوتا ہے لیکن لوگ تمیز سے قطاروں میں کھڑے ہوتے ہیں اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں سماجی فاصلے اور ماسک لگانے کا خیال رکھا جاتا ہے لیکن یہ کراچی ہے یہاں تو ایسا کچھ نظر ہی نہیں آیا موجودہ صورتحال پر پروگرام میں آگے چل کر بات کریں گے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں وزیراعظم عمران خان کے جنہوں نے عوام سے ایک بار پھر اپیل کی ہے کہ ماسک پہنے ویکسین لگوائیں عوام کے ٹیلی فونک سوالات کے براہرات جوابات دیتے ہوئے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں کرونا کی چوتھی لہرائی ہوئی ہے ڈیلٹا ویڈینٹ سب سے زیادہ خطرناک ہے احتیاط کریں بند جگہوں پر جہاں لوگ زیادہ ہیں وہاں ماسک پہنے اور ویکسین لگوائیں ہمیں کسی صورت لوگ ڈاؤن کر کے وہاں سمارٹ لوگ ڈاؤن لگائیں سمارٹ لوگ ڈاؤن بہترین فیصلہ ہے سندق امت کے لیے پیغام ہے کہ اگر لوگ ڈاؤن کریں تو لوگ بھوکے مریں گے کممنٹ کی کوشش دی کہ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں بلکل ٹھیک فیصلہ جوٹی رک جائے گی تو چانسز ہے وہ کم تیزی سے پھیلے گی لیکن مسئلہ یہ ہے جو پھر دھیاری دار ہے غریب طبقہ ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا لوگ ڈاؤن میں ان کا کیا بنے گا جب تک ہم اس کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے کبھی لوگ ڈاؤن آگے آج ہندوستان کے اندر حالات دیکھیں وہ کدھر تھی پاکستان کدھر تھا آج اللہ کا شکر ہے پاکستان کدھر ہے اور ہندوستان کی تباہی کتنی ہوئی زندگورنمنٹ کو صرف ہمارا یہ آپ کے پاس وسائل ہی نہیں ہے لوگوں تک کھانا پچانے کے لیے آپ لوگوں کو بھوکا رکھیں گے دھوکے لوگوں کو آپ لوگ ڈاؤن نہیں کر سکتے وزیراعظم عمران خان کا پیغام اپنی زگر لیکن اب آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کو مشورے دینے والے پی ٹی آئی کے لیڈرز اپنی ذمہ داریاں بھلا بیٹھیں لوگ ڈاؤن کی دھجیاں اڑا دی ہیں کراچی کا علاقہ ڈیفنس یہاں ایمین اے اسلم خان کے گھر شادی کی تقریب ہوئی حلی مادل شیخ نے بھی ایسے کوپ دھجیاں اڑائی دھڑلنے سے شادی کی تقریب میں شامل ہوئے نواب شاہ کی بات کریں وہاں حجوم اکھٹا کیا اور اپنی شہرت کو خوب انجوائے کیا زرداری ہاؤس کے باہر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کارکنان میں مبینہ جھگڑا بھی ہوا خیر اب بات کرتے ہیں اسلام آباد میں بے دردی سے قتل ہونے والی نور مقدم کی جس کے والدین کو وزیراعظم عمران خان نے یقین دلایا ہے کہ انہیں انصاف ضرور ملے گا نور مقدم قتل کیس سے مطالق وزیراعظم سے سوال ہوا تو انہوں نے بتایا کہ وہ پہلے دن سے کیس کو خود دیکھ رہے ہیں واقعے سے سب کو صدمہ پہنچا ہے ایک ایک چیز کا علم ہے خوفناک کیس ہے لیکن یقین رکھیں کوئی طاقتور سے طاقتور ہو کیس میں سزا پوری ملے گی کیا کہہ رہا تھا ان کا دیکھئے کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیٹرزنشپ ہے وہ بچ جائے گا وہ بچنے نہیں لگا اور ٹوکیو اولمپکس کی بات کریں گے جہاں پاکستانی کھلاڑیوں کی مایوس کنکار کردگی بہت افسردہ کر رہی ہے دو سو میٹر دوڑ میں سے آخری نمبر پر یہ لوگ کے سب سے بڑے مقابلوں میں پاکستان اب تک ایک تمغہ بھی حاصل نہیں کر سکا ہے تو جیسے کہ شو کے آغاز میں ہم نے ایک بہت اہم معاملے پر بات کی تھی اور وہ تھا کراچی کے ویکسینیشن سینٹرز اور یہاں پہ عوام کی بہت بڑی تعداد یہ لوگ کرونا کے خوف سے یہاں آئے ہیں یا پھر انہیں سم بندش کا اندیشہ ہے یہ جاننے کے لیے سما کے نمائندے خرشید عالم پہنچے ایکسپو سینٹر پہلے یہ سیچویشن دیکھتے ہیں میں اس وقت موجود ہوں ایکسپو سینٹر کے باہر اور میرے پاس آپ کو ایک خلقت نظر آ رہی ہوگی کیمرمن کامران الدین آپ کو دکھائیں گے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا شہر ایکسپو سینٹر امٹ آیا ہے لگوانی ہے لوگوں کو ویکسین لیکن کیا یہ ویکسین محض کرونا کے خوف سے لگوارہے ہیں یا اس ڈر سے کہ سم بند ہو جائے گی اور سب سے بڑھ کریے کہ پھر آئندہ سیلری نہیں ملے گی لہذا میں نے تو اپنا کارڈ بنوا لیا ہے لیکن ہم لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ ویکسین لگوانے کے لیے کیوں آئے ہیں کرونا کی خوف کی وجہ سے یا سم بند ہونے کا اندیشہ ہے پہلے کیوں نہیں آئے اب کیوں آرہے ہیں کرونا کا خوف ہے یا سم بند ہونے کا ٹر ہے نہیں حصل میں کرونا کا خوف نہیں ہے نہ سم بند ہونے کا ٹر ہے بس یہ ہے کہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے اس وجہ سے ہم آگئے تاکہ لگا لے بیماری سے چھٹکارا میں مل گئے چھڑا ہونے کہ لوگوں کو سیلریہ نہیں ملنا ہی اس کے پر اور چیز کپٹی میں جا رہے ہیں وہاں پر ایشو ہوئے کہ جانب آپ کو ویکسین لگائیں گے تو اندھر آئیں گے ٹائم ہی نہیں ملنا تو جوک کرنے والے میں ٹائم ہی نہیں ملنا ابھی آپ کھڑے ہوئے ہیں ابھی تک ابھی تک یہ لہن ہی پوری نہیں ہو رہی ہے یہ در ہر کوئی اپنا من معنی کر رہے ہیں وہاں سے پولیس شارٹکٹ میں بندے لے کے جاتے ہیں اندر سو سو روے لیتا ہے دو دو سو روے لیتا ہے وہاں شارٹکٹ میں پولیس اندر لے کے جا رہی ہے آپ درکے لگمانے کیوں آئے ہیں کرونا کی وجہ سے یا سم بنونے کا ٹائم یہ سم بنونے کی در کی وجہ سے کافی لوگ بول رہے ہیں کہ ٹی وی میں اعلان ہوا ہے کہ آپ اندروری سندھ نہیں جا سکتے پنجاب نہیں جا سکتے نو سر سم بنونے کا ڈر نہیں ہے بس ہم یہی عوام کو پیغام دیں گے کہ خود بھی ویکسین لگوائیں اپنے بچوں کو بھی لگوائیں اپنی صحت کا بھی خیال کریں دوسروں کو بھی کریں ایسے انسانیت رہتا ہے اچھے شہریوں نے کہنا ہے سب کا حق بنت ہے سم بنونے کا مسئلہ ہے بس اور کچھ نہیں ہے سم بنونے کا سم بنونے کا سم بنونے کا دوسری بات ہی ہے جس جگہ کام کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے ویکسین لگوا کے آئیے گا پھر ہم جو ہے آپ کو کام کے اوپر مطلب جو ہے کام کرنے دیں گے اکپلک نکالنے اور ہمارے اکاونٹ میں پیسے رہے پڑے مقریب کہاں جائے گے کیسے نکلے گے سم نے لگوای تھی پہلے یہ باتیں نہیں تھی جو آپ یہ باتیں یہ سیم بن کر دینا این آئی سی کو بن کر دینا اپنے گھر دی جانا پنجاب نہیں جانا ایڈا نہیں جانا یہ کونس طرح طریقہ ہے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے یہ تو کھلے عام برماسی آلی بات ہے ایکسپو سینٹر سمیت تمام ویکسینیشن مراکس پر عوام کی بھیڑ پہلے بھی ہوا کرتی تھی مگر حکومت کی جانب سے جن پابندیوں اور سختیوں کا اعلان کیا گیا اس کے بعد ان مراکس پر عوام کا جمع غفیر امڑایا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ ویکسینیشن مراکس کی تعداد میں اضافہ کیا جائے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں نظر آئے کہ سم کی بندش اور تنخواہ رکنے کا اندیشہ انہیں ویکسینیشن کرانے کے لیے یہاں لائیا ہے کیامرمن کامرانو تین کے ساتھ خرشید عالم سما کراچی کسی کو وقت نہیں ملتا کیونکہ وہ جوب پہ ہے کسی کو پولس سے کچھ شکایات ہیں اور بہت سوں کو سم کی بندش اور پھر تنخواہ نہ ملنے کا ڈر ہے اس لیے سب ویکسین لگوانے پہنچ رہے ہیں اس لیے نہیں کہ یہ بہت خطرناک وائرس ہے اور اس سے بچاؤ کریں خیر ملک میں پہلی بار کرونا ویکسین لگوانے والوں کی تعداد تین کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے انسی او سی کے عداد و شمار کے مطابق گزشتہ روز ملک بھر میں 9,34,717 لوگوں کو کرونا ویکسین لگائی گئی اسی معاملے پر ہم مزید بات کریں گے ہمیں جو رائن کیا ہے پارلیماری سیکرٹری برائے صحت نوشین حامد نے نوشین صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا سب سے پہلے یہ بتائیے کہ ہم جس فگر تک پہنچ گئے ہیں کیا دسمبر تک ویکسینیشن سے مطالق جو ٹارگٹ ہے اس کو اچیف کر لیں گے جی بالکل دیکھیں ہمارا ٹارگٹ دسمبر 2021 کا تھا ہم اپنی سات کروڑ جو ہماری الیجبل پاپولیشن ہے اس کو ویکسینیٹ کریں گے تو ابھی آپ نے جس طرح دیکھا ہے کہ اب جو ہماری سپیڈ ہے کہ پچھلے چھ دنوں کے اندر پچاس لاکھ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا ہے پہلی جو ہمارے ایک کروڑ کا حدف تھا وہ ہم نے اٹھائیس دن میں کیا اور تیسرا کروڑ جو ہے وہ صرف سولہ دن میں ہوا تو اس سے اب ہم بالکل اس چیز کے لئے بہت بر امید ہیں کہ نہ صرف ہم اپنا حدف جو ہم نے سات کروڑ کا رکھا تھا وہ ہم دسمبر سے پہلے کمپلیٹ کر لیں گے بلکہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کو ایکسیٹ بھی کیونکہ بہت اب ہم لوگوں کی ویکسینیشن سینٹرز کی تعداد بھی چھبی سو ہو گئی ہے اس کے علاوہ تین ہزار موبائل یونٹس جو ہیں وہ اس وقت گلی گلی میں پھر رہے ہیں یونین کاؤنسل کے لیول پہ اور لوگوں کو گھروں میں جا کر وہ ویکسینیٹ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں مزید تیزی آئے گی اور مزید بہتری آئی تری آئے گی تو دیفنیٹلی انشاءاللہ تعالی ہم اپنا حدف حجیف کریں گے انشاءاللہ تعالی اور ہمیں حدف حجیف کرنا بھی شاہیے کیونکہ کتنی خطرناک لہر ہے یہ چوتھی نوشین صاحبہ اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی دیکھیں جی یہ اس وقت جو پاکستان جس کو فیس کر رہے ہیں یہ ڈیلٹا ویریانٹ کی وجہ سے آئی ہے اور اس وقت جتنے بھی کیسز پاکستان میں موجود ہیں ان کے سیونٹی پرسینٹ سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ ڈیلٹا ویریانٹ کے ہیں اور یہ وہ والا ویریانٹ ہے جو کہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے اور آگ کی طرح یہ پوری علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے تو اس لئے سیچویشن تو اس وقت تشویشناک ہے مگر ہم اس کو اگر عوام سے ذمہ داری کا ثبوت دے اور جب تک ہم اپنی ویکسینیشن کے اس حدف کے قریب نہیں پہن جاتے تب تک اگر ایسو پیس پہ عمل درامت کیا جائے ماس کا استعمال جو ہے اس کو مطلب لازمی کر دیں یہ لوگ اور پبلک پیسز پہ غیر ضروری جانے سے گریز کریں اور اگر جانا بھی پڑتا ہے تو جو ایسو پیس بتائے گئے ہیں اس پہ عمل درامت کریں تو انشاءاللہ ہم اس کی جو پیک جو کہ بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے ہم اس سے بچ سکتے ہیں اور اس وقت جس طرح سے ہمیں پتا ہے کہ 90% کیسز ہسپیٹلز میں اس وقت وہ ہیں جنہوں نے اور یا کرونا کے پوزیٹیف کیسز وہ ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کرائی بھی تو یہ بڑا ایک کلیر ہمارے پاس انڈیکیشن ہے کہ ویکسینیشن بہت پروٹیکشن دے رہی ہے تو انشاءاللہ ویکسینیشن کے لیے جلدہ جلد یہ لوگ رابطہ کریں اور اس کے علاوہ ایس او پیس پہ عمل کریں تو یہ خطرناک ویو جو ہے اس کو ہم کابو پاس سکتے ہیں ایس او پیس پہ عمل کریں اس پہ ہم آگے چل کے بھی بات کریں گے لیکن ایک سوال ہے نوشین صاحبہ وہ یہ ہے کہ کیا صرف کراچی میں ہی ڈیلٹا ویرینٹ بہت زیادہ ہے یا پھر پاکستان کے دوسرے شہروں میں بھی اس کی جو شرعہ ہے وہ زیادہ ہے نہیں جی اس وقت پنجاب میں بھی 70% کیسز جو ہیں وہ ڈیلٹا ویرینٹ کے ہی ہیں یہ اس وقت پورے پاکستان میں موجود ہے یہ دنیا کے اس وقت 132 ممالک میں یہ ڈیلٹا ویرینٹ موجود ہے تو پاکستان میں بھی اس طرح سے یہ پورے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے طول و عرض میں ہر جگہ ڈیلٹا ویرینٹ جو ہے وہ اب پہنچ چکا ہوا ہے اور نوشین صاحبہ کیونکہ ہمارا کام نہ صرف عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے آپ کا کام نہ صرف عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے بلکہ ان تک صحیح انفومیشن بھی پہنچانا ہے اور جو ڈر ہیں ان میں اس کو بھی کم کرنا ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک نئی نیا شوشت چھوڑا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جی اس سے خدا نہ خاصتہ ویکسین لگوانے سے کوئی امواد ہو رہی ہیں یا ایسی چیزیں ہیں اس حوالے سے آپ عوام کو کیا بتائیں گے لیکن جی میں سمجھتی ہوں کہ یہ ویکسین جو ہے یہ بالکل ایک سیف ویکسین ہے اور پوری دنیا میں اس کے ٹرائلز ہو رہے ہیں پوری دنیا میں یہ استعمال کی جا رہی ہے کوئی ملینز میں کوئی ایک آدھ کیس اگر کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ کا آتا ہے تو وہ بھی اب ہمارے پاس یہ پروف نہیں ہے کہ وہ اس ویکسین کی وجہ سے ہی وہ موت ہوئی تھی یا وہ کامپلیکیشن ہوئی تھی بلکل ابھی تک آپ پاکستان میں دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ایڈورس ایفیکس کا ڈیٹا موجود ہے اس میں ہمارے پاس کوئی ایسی سیریس کامپلیکیشن تین کروڑ سے زیادہ ویکسینیشن ہو چکی ہوئی ہے اور جو ایڈورس ایفیکس کا ڈیٹا ہے اس کے اندر کوئی سیریس سائیڈ ایفیکٹ کے جس میں موت واقعہ ہو جائے یا کوئی بہت سیریس رییکشن ہو وہ پاکستان میں ابھی تک ہمارے پاس اس قسم کی کوئی ڈیٹا میں موجود نہیں ہے تو میں سب کو یہی انکاریج کروں گی کہ یہ بالکل ایک سیف ویکسین ہے اور اس کو لگوانے کا جو فائدہ ہے وہ اس کے سائیڈ ایفیکس سے بہت زیادہ ہے تو اس لیے ضرور لگوائیں اور تسلی سے لگوائیں حکومت پاکستان نے انشور کیا ہے کہ پاکستان میں جو بھی ویکسین آئے وہ سیف ہو اور وہ ایفیکٹیو ہو اور اس کے لیے ہم لوگوں نے ہمارے ایکسپرٹ کمیٹی جو ہے اس نے ہر طرح سے انشور کیا ہے کہ یہ سیف ویکسین پاکستان میں آئیں اور اس حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی جو غلط انفورمیشن پھیلائی جاتی ہے لوگوں کو وہ نہیں پھیلانی چاہیے کسی انفورمیشن کے بجائے اچھا یہ بتائیے نوشن صاحبہ کہ انڈیجنس پاک ویک جو ہے وہ بھی اب منفیکچر ہو رہی ہے تو اس حوالے سے آپ کیا بتائیں گی کتنی زیادہ ہم بنا پائیں گے دسمبر تک جی پاک ویک کی سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہمیں یہ کہ یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے اسی لیے جو اس وقت دوٹو دور ہماری کیمپین ہو رہی ہے جو لوگوں کے گھروں تک جایا جا رہا ہے وہ وہاں پر یہ سنگل ڈوز ویکسین ہی استعمال کی جا رہی ہے یہ بھی بہت افیکٹیو ویکسین ہے اور انہی ایج جو ہے اس کے پاس کپیسٹی ہے کہ وہ تھرٹی لیک ڈوزز جو ہے وہ پر منت بنا سکے تو بیس لاک کا ٹاکٹ تو ہم نے ٹچ کا لیا انہیں ملے دنوں میں انشاءاللہ یہ تیس لاک بھی ہو جائے گا اور ایک مہینے میں تیس لاک ڈوزز انشاءاللہ ہم بنائیں گے اور بند بھی رہی ہیں اور استعمال بھی ہو رہی ہیں اور پاک ویکسے اب سائنو ویک کا ذکر کرتے ہیں اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں اڑیویں ہیں بتایا جا رہا ہے کہ جی چھے مہینے بعد اس میں پھر بوسٹر لگانے کی ضرورت پڑے گی تو اس میں کیا صداقت ہے دیکھیں جی یہ ویکسین چونکہ پہلی دفعہ دنیا میں استعمال ہو رہی ہے اس کی ایمیونٹی کتی دیل لاسٹ کرتی ہے یہ ابھی اس کے اوپر ٹرائلز ہو رہے ہیں اس کا ابھی بہت کلیریٹی نہیں ہے اور سب سے زیادہ یہ کہ یہ پرسن ٹو پرسن ڈیفر کرتی ہے ہر اندے کی اپنی ایک ایمیونٹی ہوتی ہے کسی میں ہو سکتا ہے کہ یہ ایک سال تک افیکٹیو ہو کسی میں میبھی یہ دو سال تک افیکٹیو ہو تو اس کے اوپر ابھی ریسرچز چل رہی ہیں پر جس طرح سے انفلونزا وائرس جو ہے وہ بھی اسی کوویٹ کا جو وائرس ہے کرونا وائرس اسی کی فیملی کا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انفلونزا وائرس کی ویکسین ہر سال لگوانی پڑتی ہے لوگ لگواتے ہیں ہر سال جب سیزن آتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بھی کچھ ہمیں بوسٹر ڈوز کی ضرورت پڑے پر ابھی تک ہمارے پاس کوئی واضح ڈیٹا نہیں آیا جس میں ہمارے پاس کلیریٹی ہو اور کوئی ڈائریکشنز جو ڈیو ایچو کی طرف سے یا کچھ کے بوسٹر ڈوز کی فوری طور پر ضرورت ہے میں سمجھتے ہو بھی جن کو لگ رہی ہے وہ ایک آتھ سال کے لئے بلکل محفوظ ہیں مگر یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتے ہیں اچھا ایک سوال ایک اور ہے پارک ویکس سے مطالق اور وہ یہ ہے کہ ڈیو ایچو نے ابھی تک اس کو پروف نہیں کیا ہے تو جنہوں نے پارک ویکس لگوا لیے اور وہ فورن جانا چاہتے ہیں ٹرائول کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیا کریں دیکھیں یہ انڈر پروسس ہے ڈیو ایچو ویکسینز کے اپروول کے پروسس میں ہے وہ انشاءاللہ تعلق وہ بھی جو لوگ باہر جانا چاہتے تھے ان کے لئے تو گورنمنٹ نے بہت پہلے انانونس کر دیا تھا کہ ان کے پاس اگر ان کا پاسپورٹ ہے یا ورک پرمنٹ ہے یا سٹوڈنٹ ویزا ہے تو ان کے پاس ڈاکیومنٹس ہیں تو ان کے لئے کافی عرصے سے فائزر بھی اویلیبل تھی موڈرنا بھی اویلیبل تھی اور لوگوں نے اسے فائدہ بھی اٹھایا ہے اور ان لوگوں کو جنہوں نے اوورسیز جانا تھا وہ ویکسین ان کے لئے کافی عرصے سے اب اویلیبل تھی اور انہوں نے لگوائی بھی ہے کوئی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کہ یہ کب تک ہو پائے گا انڈر پروسس ہے جی میں امید کرتی ہوں کہ جلدہ جلد ہو جائے گا کہ جتی بھی ویکسین اس وقت دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں ان کو گلوبلی جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جائے گا یہ ایک پروسس ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں امید ہے کہ اس پر ورکنگ ہو رہی ہے پاکستان گورنمنٹ خود بھی رابطے میں ہے ہمارا فورن آفیس بھی مختلف ممالک کے فورن آفیسز سے رابطے میں ہے کہ پاکستان میں استعمال ہونے والی ویکسین جو ہیں وہ ہر جگہ ایکسپٹ ہو جائے گی اچھا ایک چیز جو کہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے اور وہ یہ کہ ہم نے کراچی میں سیچویشن دیکھی لوگ دھڑا دھڑ ویکسینیشن سینٹر پہنچے ایکسپو سینٹر پہنچے جس کے بعد سیچویشن ایسی بن گئی کہ جو گھر میں تھے بھی اور جنہوں نے نہیں لگائی تھی جنہیں کرونا نہیں بھی ہوا شاید خدا نہ خاصتہ اور خدا نہ خاصتہ اس بھیڑ میں کھڑے رہ کے ان کے شاید ہو گیا ہو تو آگے چل کے کیا حکومت جس طرح سمارٹ لوگ ڈاؤن کرتے ہیں کیا ہم سمارٹ ویکسینیشن کی کسی سکیم پہ عمل کر سکتے ہیں یعنی کہ جم گھٹا نہ ہو مجمع نہ لگے اور لوگوں کو شاید ان کے علاقوں میں جا کے جو کہ حکومت کر بھی رہی لیکن کیا اس کو ایک لاجر سکیل پہ کیا جا سکتا ہے سو دیکھ کہیں پہ مجمع نہ لگے بلکل جی میں سمجھتا ہوں یہ مینج ہو سکتا ہے اس میں ایک تو سب سے پہلے سندھ گورنمنٹ نے جو سٹیپ لیا ہے وہ یہ کہ 24 آرز کے لیے ان کو کھول دیا ٹائمنگز بڑھا دی ہیں تو اس سے بھی definitely فرق پڑے گا اور ویسے تو پورے ملک میں اس وقت اس طرح کل آپ نے خود اب یہ بتایا کہ قریبا 10 لاکھ کے قریب لگی ہیں تو کہیں پر بھی اس طرح کہ میں اس مینجمنٹ ہی دیکھی گئی جس طرح سے کل دو دن سے کہ یہ چیزیں مینج ہو سکتی ہیں سندھ گورنمنٹ کوئی پرول ٹوکن سسٹم ہو سکتا ہے ٹائمنگز ہو سکتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں ٹولز اس کے علاوہ جس طرح سے پنجاب میں اور اسلامباد میں دور ٹو دور ویکسینیشن کمپین شروع ہوئی ہے اگر لوگوں کو ان کے دور سٹیپ کے اوپر موبائل یونٹس جا کے لگانا شروع کر دیں گے تو اس سے definitely ان بڑے سینٹرز کے اوپر جیسے پولیو ویکسینیشن ہوتی ہے جی بلکل اسی طرح کے اوپر پنجاب میں اور اسلامباد میں ہو رہی ہے بہت شکریہ نوشی نایمل صاحبہ آپ نیا دن کے ساتھ موجود اور بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے حکومت اپنے ٹارگٹ کو اچیف کرنے کے لئے پلاننگ کر رہی ہے ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے اس پار جب حاضر ہوں گے تو مزید گفتگو بھی جاری رہے گی ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک ہم ایک ایسے ایرہ میں جی رہے ہیں جہاں پہ ہم نے بہت زیادہ سفر کیا ہے کرونا کی وجہ سے اور حکومت کی جہاں پہ ذمہ داری آتی ہے وہیں پہ عوام کی بھی بہت زیادہ رسپونسیبیلیٹی آتی ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ کراچی کے ویکسینیشن سینٹرز پر رش رہا اور بہت زیادہ افرہ تفریح بھی دیکھنے میں آئی اتنی زیادہ کہ لوگوں نے شیشے توڑ دیئے وہاں کے یہ ساری صورتحال کیا کنٹرول ہو سکتی تھی اور کیا یہ صحیح درست فیصلہ کیا گیا تھا اس طرح ایک ہفتے کا لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد اور لوگوں کو سیمز اور تنخواہ کی بندش کو ڈرانے دھمگانے کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں پالیمانی سیکیٹری صحت سندھ قاسم سومرو صاحب قاسم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے ایکسپو سینٹر ہو یا سرکاری اسپتالوں میں قائم ویکسینیشن سینٹرز ہو جو حالات جو مناظر نظر آئے کیا وجہ آپ کے نزدیک تھی اس کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ دیکھیں وجہ کوئی نہیں ہوتی یہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ تھوڑا سا ہم ہم ازر مزاج ہم نے ایک دم سے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم جو جو ہم پچھلے دیر سال سے ایک ہی بات آپ اور ہم سب مل کے پورے ہر انڈیویجول کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو سب سے امپورٹن بات ہے آپ کو اس وائرس سے روکنے کی وہ ہے ماسک کرنا اور اپنی تھوڑا سا سوشل موبیلٹی کو اس طرح سے رکھنا ہے کہ آپ بہت زیادہ کراؤڈ کے ساتھ مکس آؤں آخر میں پھر دنیا میں یہ ریمیڈی آئی اور فیبوری سے پاکستان میں بھی آویلیبل ہے وہ ہے کہ ویکسین کروانا اب ہوا یہ کہ جس دن یہ لوگڈاون لگا اور پھر پینک ہمارے پوری شہر کے اندر پینک پھیلا ہے تو اس پینک نے کیا یہ کہ ہم وہ جو دو تین ایسے بڑے سینٹر سے ہم سارے جو ہے ان کی کپسٹی سے دو بل ٹرپل وہاں پہنچ گئے دو کے ان کے محلوں میں ان کے دوسرے اسپتالوں میں وہی کپسٹی موجود تھی اگر ہم وہ دسٹیبیوٹ ہو جاتے تو اتنا بڑا ایک جگہ پر نہیں ہونا اور دوسرا دیکھیں میں آپ سے آپ کے لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کے لیے ہر قسم کی سہولت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں ہم ڈرائیونگ بھی گاڑی میں بیٹھ کے بھی آپ سینٹر پہ جا سکتے ہیں وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں وہ بھی سینٹر موجود ہے آپ میکس ویکسین سینٹر موجود ہے اور یہ 24-7 کے 12 سینٹر اس وقت کراسی میں کام کر رہے ہیں پھر ہماری موبائل ٹینگس ہر ڈسٹرک میں جو ہے وہ آپ کے دھروں محلوں تک آ رہی ہیں اور جہاں آپ کہیں گے مزید بھی آ جائیں گی ہمارے انڈسٹیز اور ہمارے لیبر ڈپارٹمنٹ ہماری جو ٹریڈ اسوسییشن ان کے دفاتر ہماری جو ریسٹوران اسوسییشن ان کے سینٹر ہر جگہ پر آہستہ آہستہ بہت ساری سینٹر کام کر رہے ہیں اور مزید بھی ریکوائرڈ ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہمارے مدارس یا ہماری جو بڑی جو جگہیں ہیں ریلیجیس جگہیں ہیں وہاں پر بھی ہم سینٹر انشاءاللہ ایک آدھ دن کے اندر وہ بھی اسٹیبلش ہو جائیں گے سو ملٹری پران سٹیڈیجی اسپینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک جگہ پر جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے محلے اور آپ کے آسپاس آپ کے ڈسٹرک جہاں آپ کی رہنے اب مثال ایکسپو سینٹر نیو کراچی سے لوگ آتے ہیں تو آپ بجائیے کہ آپ اپنے نیو دیفنس کے جو آسپاس ساؤس کے اندر دو تین ہمارے 24 7 وہاں آپ سے لے جائیں میں رات مرکز آپ کے ساتھ ہم دیفرن ڈسٹرک رات کم بارہ ایک پچھ تک سینٹر وزٹ کرتے رہے ہیں تو الحمدللہ کوئی سی پینکن کی صورت نہیں ہے تھوڑا سا رش ہوتا ہے قاسم صاحب آپ خود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑا سا خود بھی اس چیز کو انڈرسٹان کریں کہ جس علاقے میں رہ سیمز بند کرنے کی دھمکی تھی اس کی وجہ سے یہ حالات بنے نہیں یہ حالات وہ اپنی جگہ پر دیکھیں ہمیں اس ٹک میئرز کے لیے جانا پڑ رہا اس کی وجہ ہی دیکھیں آپ کے پاس میں اگر کہوں کہ ایکسپو سینٹر کی پچیس ہزار کی کی پیسٹی یا تیس ہزار کی کی پیس ہے ویکس لگانے کی تو ہمارا پچیس ہزار پہ بھی گورنمنٹ افشن کا وہی ایکسپنسز ہونے ہیں پاکستان کا وہی ایکسپنسز ہونے اور دو ہزار لوگ آنگے تو بھی ایکسپنسز وہی ہونے کیونکہ ہمارا پورا عملہ موبائل ویکسین ایٹرز آپ کے جتنے دوکٹرز وہ سارے وہی بیٹھے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ ہم پچھلے دو تین مہینے سے ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ آئیں ویکسین کروائیں اور اس کا حل ویکسین کے الاوہ نہیں ہے اب اس وقت میرے پاس آج صبح کی ڈیٹا رپورٹ ہے کہ اس وقت کراچی کے جو جو لوگ ہیں جو ہسپیٹلائز ہیں جن کو ڈیوز پہ یا پیوینٹس پہ ہیں اس میں تقریبا کو 68 افراد وہ لوگ ہیں جو پارشلی ویکسین ایٹیڈ تھے اور یہ یہ فگر چھے سو میں سے آئی ہے ایک ازار میں سے آئی ہے مطلب ہے ایک ازار میں سے ساٹھ لوگ ایسے بھی ہیں ہمارا مقصد یہ تھا کہ پہلے آج آتے ہمیں اس ٹرانگ مہیر پہ کیوں لینا ہے پڑھ رہے ہیں مثال ہم نے لاؤگ ڈاؤن کی وجہ کیوں بتائی کہ ہمارے آسپیٹل پہ پہ بہت بڑھ گیا ہم نے ایسو پیس کے لیے بار رہا آپ کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے اتنا گرمنٹ کا ساتھ دیا ہے کہ ہر پندرہ منٹ کے بعد آپ کے پروگرام کے کسی نے کسی پہ بات آتی کہ آپ پہنے آپ مینٹین کریں آپ اس روپیس کو فالو کریں آپ ویکسین کروائیں لیکن ہمارے ہی تینینسی نہیں ہے وہ اس جنیل پہ ہمیشہ رہے ہم خود کہ ویکسین سینٹرز میں پہنچے ہیں تو ماسک نہیں پہنا ہوا اور اتنا رش لگا ہوا ہے یہ صرف لوگوں کے ذمہ داری تھی کیونکہ ایک طرف تو سبائی حکومت نے لوگ ڈن لگا سب کچھ تو بن کر دیا دوسری طرف کیا ہوا کہ ویکسین سینٹر میں سو پی اس کی دھجیاں اڑ گئی تو آپ نہیں سمجھتے کہ کرونا ویکسین سینٹرز کے باہر جو اتنا رش ہوا ہے وہاں سے بھی کرونا پھیلے گا بالکل آپ کی بات میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں اور یہی بات ہم نے رات بی بین کو بولی ہے مثال کے طور پر یہی تو امام سے ریکویس کر لوگوں کے میسج پر وہ جو نیگیٹیو میسج آتا ہے کہ ویکسین سے یہ پھیل جائے گا یا فلان کرنے سے یہ ہو جائے گا اس کو تو مان لیتے ہیں لیکن جو پوزیٹیو بات ہے جو آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے آپ کے پیاروں کی صحت کے لیے اچھی ہے آپ سوبے کے صحت کے لیے اچھی ہے آپ کے مستقبل کے لیے اچھی ہے اس کو ہم نہیں مانتے سیمپل بات کیا ہے آپ نے پانچ روپے کا آپ کے پاس کپڑے کا ماسک ہو آپ کے پاس نائن نائن کی فائیو ماس کو جو موں کو یہ سپریڈ ہوتا ہے سر موں کے ناک اندر جاتا ہے تو اس کو پٹیٹ کرنا ہے بس سیمپل سی بات ہے اگر یہ ہم کر لیتے ہیں ہم دنیا میں ہماری شناکت ہے ہم اتنے ہائلی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں ہم اتنے بزنس اور ایرینٹڈ لوگ ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں سیولیزیشن کی بنیاد رکھی ہم وہ کو میں ہم تو ہمارا ایٹیچوڈ بھی ویسا ہی ہونا چاہیے صرف اتنی سی بات ہے کہ آپ ماس پہنتے رہیں ویکسین کروانے آئیں ہم آپ کو ہر طریقے سے فسیلیٹیٹ کر رہے ہیں لیکن اپنا دسپلین رکھیں یہ چیلنج سے آگے آئے عوام کی اپنی رسپونسیبیلیٹی ہے اور پاکستان کے عوام ریزیلینٹ ہیں اور انہوں نے دنیا کو دکھایا بھی ہے اسی وجہ سے پاکستان جو ہے ان ممالک کی فہرست میں آرہا ہے کہ جو کم سے کم جس نے کرونا سے نقصان اٹھایا اچھا کازم صاحب لیٹس ٹاک سندھ حکومت کپیسیٹی دو سال پہلے کسی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ہمیں کیا چیز ہٹ کرنے والی ہے اس کے بعد کرونا آیا پہلے سال میں تو ٹھیک ہے ہمارے پاس ایکسکیوز تھا کہ ہم اس کے لئے تیار نہیں تھے ہم اس کے لئے پرپریئیڈ نہیں تھے ہمارے پاس چیز نہیں تھے ہمیں پتہ ہی نہیں کہ چیز کیا ہے لیکن پہلا سال آیا پہلی لہر دوسری لہر ختم ہوئی اب ڈیلٹا ویریانٹ ہے تو کیا سندھ پومت نے ان دیر سالوں میں دو سالوں میں اپنی capacity increase کی ہے اپنے beds increase کیے ہیں پہلے ہمارے پاس پہلے جو آیا تھا اس وقت ہم پتاس ventilator پہ بھی مشکل تھے آج ہم ساڑھے پانسو ventilators پہ ہیں پھر پہلے ہمارے پاس ہائی dependency unit کے beds 100 بھی نہیں تھے آج ہمارے پاس پندرہ سو bed ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ capacity تو ہم نے بڑھا دی سر کیا یہ ہم نے بڑھائی ہے لیکن کیا یہ ہم نے اس ریشو کے حساب سے بڑھائی ہے are these enough نہیں تو سر آپ جس دنیا کا کوئی بھی نظام یہ expensive measures ہے سر control کرنے کے اس کو دنیا کا کوئی نظام challenge نہیں کر سکتا یہ collective responsibility as a whole ہوتی ہے یہ contagious بیماری ہے سر یہ بیماری کو یہ نہیں ہے کسی ایک شخص کو ہوگی تو دوسرے کو نہیں ہوگی یہ spread کرنے کے میں نے آپ سے پہلے بھی آز کیا ہے کہ spread اس طرح بیماری پہ زیادہ فوکس کریں گے یہ بہت expensive آپ یہ سوچیں کہ ہمارا ایک شہد سگر آتا ہے تو آپ کے لاکھوں پہ خرش ہوتے ہیں اور یہ ڈیلی کی بنیاد پہ ہوتے ہیں آپ پرائیویٹ ہسپتالوں میں چلے جائیں ایک دن میں جو ہے نا آپ جو خودانا خاص پہ پیشن جاتا ہے تو اس پہ لاکھوں میں چلے جاتے ہیں گورنمنٹ کے ہم یہ expensive model پہ بلیو نہیں کرتے ہم ہم نے کیپیسٹی بڑھائی ہے ہم نے ہر ہسپتال میں کی ٹینکس آپ کے سیلف آکسیجن جنریشن پلانٹس ایس ڈی یو بیٹس وینٹی لیٹر بیٹس آپ کے مطابق آپ نے کپیسٹی بھی بڑھائی ہے اور مزید بھی کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری جانب عوام کو بھی دکھانے کی ضرورت ہے کیونکہ گدشتہ کئی روز سے جو کراچی میں سیچویشن بنی ہوئی ہے اس کی نہ صرف انتظامیہ کو ہم ذمہ دار ٹھرا سکتے ہیں بلکہ وہ ذمہ داری اس عوام کی بھی ہے جس سے کئی عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ ماسک پہنے آپ فاصلے کا خیال رکھیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب فواد صاحب بہت شکریہ وقت کے لیے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں کراجے میں کیا صورتحال رہی سند حکومت نے لاکڈاؤن بھی کیا آپ لگتا ہے کہ سند حکومت کا یہ لاکڈاؤن ایفیکٹیو ہے دیکھیں کی لاکڈاؤن جو ہیں وہ ان میں پرابلم لاکڈاؤن کی نہیں ہے پرابلم ڈیفنیشن کی ہے لاکڈاؤن کی ایفیکٹیو نیس کی جو پرائمری ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری پولیسی وفاقی حکومت دو دن سے بڑے واضح طور پر اپنی پولیسی دے رہی ہے اور کل تو آپ نے دیکھا ہوگا وزیاد صاحب نے بھی جو بابام سے وہ فون پر جو بات کرتے ہیں اس میں بھی انہوں نے بڑی واضح طور پر ہے اور اس کے ساتھ ایک جو سمارٹ لاک ڈاؤن کی جو پولیسی ہے وہ ہمیں لے کے آنی چاہیے جو ہم پہلے تین لہروں میں لے کے آئے اور بڑا اچھا نتیجہ اس کا ہمیں ملا تو وہی پولیسی جو کوئی کونٹینیو کرنا چاہیے فواج صاحب آپ نے خود بھی اس چیز کو مانیٹر کیا کراچی ایک تو سینٹر میں جو سیچویشن بنی کیا وہ اچھے طریقے سے ہینڈل کی جا سکتی تھی کیا یہ چیز لوگوں تک پہنچانا ہے کہ ہم آپ کی سم بند کر دیں گے آپ کی تنخواہ بند کر دیں گے کیونکہ جو سندھ حکومت کے ریپریزنٹیٹ ہے وہ کہتے کہ عوام نے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں چھوڑا یہ بڑا نیجرک ریاکشن تھا باقی جگہوں کے اوپر بھی ویکسین لگ رہی ویکسین بڑی الحمدل اللہ آپ تو آپ دیکھیں کہ سولہ دنوں میں ایک کروڑ لوگوں کو پاکستان میں ویکسین لگی ہے جو بڑا لینڈ مارک ہے کسی بھی آپ سمجھے کہ باقی جو ویکسین لگ رہی ہیں دنیا میں اس کے مقابلے میں تین کروڑ لوگ پاکستان میں ویکسین لگوا چکے ہیں تو میرا یہ حظان ہے کہ انتظام بہتر ہو سکتے ہیں اور ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا ہے باقی تمام سنوبوں میں اقدام ہو رہے ہیں کراچی میں اور باقی سند کے علاقے ہیں ان میں اقدام ہیں تو ایس او پیز جو ہیں ان کو فالو کرنا ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کی درویتہ اس کے ساتھ آگے پڑنا ہے آپ کا رابطہ ہوا ہے سند حکومت سے کسی بھی لیول پر اور کوئی اس حوالے سے کوئی انفرمیشن شیئرنگ ہوئی ہے سند حکومت سے قریبی رابطہ ہے مسلسل رابطے میں مراد علی شاہ صاحب سے اور جو نوک ڈاؤن ہوا ہے طبیلیوں کی ضبرت ہے جس کے اوپر آج جلاس بھی ہوگا اس معاملے رائی فوا چودی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم نے پہلی دوسری تیسری لہر کا بڑا زبردست مقابلہ کیا ہے اب یہ جو چوتھی لہر آرہی ہے وہ جو ڈیلٹا ویرینٹ ہے بھی صرف لیکن یہاں پہ میری پرسنل رسپونسیبیلیٹی بھی آتی ہے ہم سب کے 22 کروڑ لوگوں کی اپنی اپنی ذاتی رسپونسیبیلیٹی بھی ہے اس چیز کو کرنے میں لیکن سب سے پہلے تو یہ ہندوستان کی حکومت ہے نریندر موڈی کی فاشس حکومت وہاں پر چل رہی ہے ایک ایسے وقت میں جب بنین اور انسان تقریبا شکست دینے کی قریب تھا کروڑا کو ہندوستان سے نکلا اور پوری دنیا میں تمام اقتماعات تھے ان کو تہبالا کر دیا سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ناکامی ہے یہ موڈی حکومت تھی جس میں اس کو ایسے پیس کی اوپر امد رامان نہیں کوا سکی وہ ہندوستان کے اندر جس کی نتیجے میں ایک نئی آفت سے دنیا کو سامنا کرنا پڑ اور میں سمجھ ہوں بڑی غیر ذمہ دارانہ ایک حکومت اس وقت ہندوستان میں ہے اور اپنی ذمہ داریا دار کرنے کے قابل نہیں لیکن وہ حکومت میں ہے اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کو یہ ڈیلٹا ویریانٹ یا انڈین ویریانٹ اس کا سامنا کرنا پڑا باقی جہاں تک انڈویجول کا تعلق ہے سمپل ہے جی آپ نے ویکسین لگوانی ہے تین کرون لوگ ہمارے ویکسین لگوائے چکے ہیں آل انشاءاللہ بازیسان میں بھی تین کروڑ سے اوپر لوگ لگوا چکے ہیں تو جو فیئرز کے شروع میں وہ ختم ہو چکے ہیں مجھے امیر ہے کہ انشاءاللہ اس پہ قابو پا لیں گے اور جب تک مکمل ختم نہیں ہوتا ایسو پیز پہ عمل کریں ماسک پہنے اور اس کے بعد جو ہاتھ میں لانے سے گریز کریں اجتماع کرنے سے گریز کریں حسیت ہی چاہی اچھا فواس ہم آپ کا مزید کچھ وقت لینا چاہیں گے کیونکہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کرونا کی تو ہماری قوم بڑی ٹیلنٹڈ ہے بڑی ریزلنٹ ہے وہ ضرور بات اس کی کی مانے گی کہ آپ اپنی رزمداری نبھانی ہے کیونکہ ہم ٹیلنٹڈ ہیں اس لیے پاکستان پہلا ای سپورٹس ٹورنمنٹ حصہ جو ہے اس میں لوگ آپ لے سکتے ہیں آپ لوگ کروانے جا رہے ہیں اور پرائز منی کتنی ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں فواد چودری صاحب موجود ہی ہیں پاکستان میں ای سپورٹس کا آلیڈی بڑا ٹیلنٹ ہے ورلڈ چیمپئن بھی بن چکے ہم ای سپورٹس کے تو یہ بتائیے کہ کب سے اس کا آغاز ہو بچے مزیان ہو سکتے ہیں تو وہ اسی میں ہی ہو سکتے ہیں لیکن میں جب کبی یونیورسٹیز میں جاتا ہوں میں یہ بات کہتا ہوں کہ ایک بات آپ نے کیریٹ لینا ہے بچوں نے آپ وہ لیں جس میں آپ کا اپنا انٹرسٹ ہے کیونکہ کوئی ایسا کام جو آپ کو بور کردے گا اس میں آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا دل اپنے کام میں نہیں ہے آپ کو کام نہیں کر سکتے لہذا یہ جو فیلڈ بننا یا انجینئر بننا انجینئر ڈاکٹر جو ہمارے تریشنل پیشے تھے ان کی اپنی امپورٹنس ہے لیکن اگر آپ کو نہیں دل کرنے کو تو نہ کریں اور شچی بات یہ کہ آپ پڑھنے کو نہیں دل کرتا اور آپ کا پڑھائی میں دل لگتا سپورٹس میں دل لگتا ہے سپورٹس کریں سپورٹس بہت بڑا کیریئر ہے دنیا اور ابھی بھی آپ دیکھیں اولمپکس ہو رہے ہیں جی اور بارہ بارہ سال 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 بچے وہ پہ ٹاپ لیول کی اوپر جو ہے وہ ایس بڑا 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 کیریئر بنا دیا اسی طرح سے جو e-sports ہے بہت بڑا کیریئر ہے اور تو بلین اور بلین دولار کی انڈسٹری ہے اور ہمارے بچوں کو یہ محقہ ملے سپیشلی بچوں جن کو جو جو ریڈیو گیمز کرنا چاہتے بلکل نہیں پڑھنا چاہتے ان کو بھی محقہ ملے تو آگے گا آپ نے بتا دیا کہ بچے ملین ایرز بننا چاہتے ہیں تو ہم بتا دیں کہ ایک کروڑ جو ہے اس کی انامی رقم ہے اچھا فواس پھر یہ ایک کروڑ تو یہ انامی رقم ہے پاکستان کے اندر ہے ٹھیک ہے جو ٹیم جیت جائے گی اور انٹرنیشنل جو ٹورنمنٹ اس میں جائے گی وہاں پہ جو اوور آل پرائز منی جس جو جیتیں گے منیمم پرائز منی ہے وہ ہاف ملین ڈالر ہے یعنی پانچ لاکھ ڈالر تو آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ان مقابلوں میں شرکت کے لئے حکومتی سطح پر کیا ان کی ہیلپ کی جائے گی حکومت تو فرنکل اس میں نہیں ہے ہم نے صرف اس کو اور کمپنیز بھی آرہی ہیں یہ فری فائر جو کمپنی ہے انہوں نے خود رابطہ کیا انہوں نے کہا ہم کرانا چاہتے ہیں تو ہم نے کا بلکل آیا پائیں ہم نے ان کو لانچنگ سپورٹ بھی ہے باقی تو وہ خود کرا رہے ہیں اور سخت کمپیٹیشن ہونے جا رہا ہے پانچ سو ستا سٹ ٹیم پورے پاکستان سے حصہ لیں گی اس فری فائر کے میں آخر میں یہ بتاتے جائیں کہ اس کے علاوہ ملک کے نوجوانوں کے لیے کیا خوش خبری ہے آپ کے پاس حکومت اس طرح کے مزید پلیٹفرمز متعارف کرانے کا پلان رکھتی ہے لوجوانوں کے لیے تو بہت کچھ ہے یہ کامیاب جوان پروگرام ہے اس کے اندر آپ کے پاس لونز آویلیبل ہیں پیسوں کا تو اشیو نہیں تو میں تو کہتا ان ویڈیو کیو ڈیویلیپ میں انٹرس رکھتے ہیں آئی ٹی میں انٹرس رکھتے ہیں آپ اپنی فرمز اسٹابلش کریں لون لیں اور اس کے اوپر اپنا کیریئر بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ موجود تھے کہ کرونا کے حوالے سے آپ سے گفتگوی اچھی رہی بلکہ یہ جو ای بزرگ اسی سال ان کی عمر ہے لیکن خود کو یہ رکھتے ہیں فٹ اور اس کے لئے جمناسٹکس کرتے ہیں خطرناک کرتب سیکھ رہے ہیں اب یہ سب کس طرح کرتے ہیں محسن علی کی پہلے ریپورٹ میں جانتا کون کہتے ہیں سیگال کا بوڑا کچھ نہیں کہ سکتا میں ہر طرف سے ٹھیک ہوں ابھی تو میں جوان ہوں جوان ہوں چٹان ہوں کالیج میں پڑتا تھا اس کے بعد میں رینجر پولیس میں کیا تھا این سی حوالدار میڈیکل کمباؤنڈر حوالدار تین فیتیاں شروع میں انہوں نے لگائی تھی پسینہ جو ہے کچھ بھی اور پانی میں تیراکی بھی کرتا ہوں پول میں بنوایا ہوا ہے کسی لڑکے سے کوئی فیس آت تک میں نہیں لہی ایک چپاتی کھاتا ہوں صبح ایک کلو دودھ پیتا ہوں سردائی لسی ڈہی یہ سمعال کرتا ہوں کئی دفعہ میں گراؤں لیکن میں ڈرتا نہیں ہوں ان کو یہ سناتا ہوں گرتے ہیں چہتوار میدان جانمے ڈائیٹ کے حوالے سے یہ تنکین کرتے ہیں اور یہ زیادہ ان کو ہم نے جہاں تک دیکھا ہے پیدل سفر کرتے ہیں یا سائیکل پر سفر کرتے ہیں اور روزانہ گھنٹو یہ ایکسرسائز کرتے ہیں ٹف کمپیٹیشن دے رہے ہیں چاچا اور ڈائیٹ کا بھی خیال رکھتے ہیں اسی سال ان کی عمر ہے سویمنگ بھی کرتے ہیں اور بھی بہت کچھ کرتے ہیں اب خیف شو میں آگے بڑھتے ہیں رکھ کریں گے کراچی کے ساحل کا موسم کی ہم بات نہیں کریں گے ہم بات کریں گے اس بحری جہاز کی ہنگ ٹونگ کی جو فس چکا ہے یہاں اب بارہ دن گزر چکے ہیں جہاز کو اب تک نہیں نکالا جا سکا ہے ہم بات کریں گے سما کے رمائندے یاسر ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر کیا یہاں پہ اخدامات ہم نے دیکھے پہلے کیے گئے تھے آئل سپل نہ ہو اس لئے یہاں پہ بار لگائی گئی تھی پھر کہا یہ گیا کہ انجنس کا کمزور ہو رہا ہے ابھی کیا یہاں پہ ریسپیز رائے کہتے ہیں کیا یہ یہاں سے نکالا بھی جا سکے گا جو بلکل فیصل دیکھیں اس وقت بارہ روز گدر چکے ہیں آج تیروہ روز ہے اور بہری زیاز ہوئے وہ ابھی تک یہاں پھسا ہوا ہے ساحل پر جبکہ ماں نے خصوصی وزیر آزم کا کہنا تھا کہ پندرہ آگست سے اس کو نکالنے کے لئے آپریشن کا آغاز کیا جائے گا کیونکہ سمندر کا پانی اس وقت ساحل پہ بہت کم ہے جب جیسے ہی ساحل پہ پانی چڑھنا شروع ہوگا تو اس کو نکالنے کا آپریشن جو ہے وہ بھی کیا جائے گا جبکہ گدشتہ جو مہینہ تھا اٹھائیس جولائی سے جو ہے اس میں جو بنکر آئیل تھا اس کو بھی نکالنے کا آپریشن جو ہے وہ شروع کر دیا گیا تھا تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہو سکے اور نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک جہاز بھی یہاں پر ایمرجنسی کے لئے کھڑا کیا گیا ہے جبکہ فوج اور نیوی کے جوان نے جہاز کو کٹن آف کیا ہوا ہے کسی بھی عام شہری کو اس جہاز تک رسائی جو ہے وہ نہیں دی جاری جبکہ اس جہاز کی فضائی نگرانی بھی کی جا رہی ہے جبکہ اگر انجن کے حوالے سے ہم بات کریں تو بتایا جا رہا ہے کہ ایک انجن جو ہے اس کا خراب تھا اور دوسرا انجن جو ہے وہ کمزور ہے جو اس کی جو پھنکیں ہیں وہ ریٹ میں پھنس چکے ہیں جس کی ویسے انجن انجن جو ہے وہ اسٹارٹ نہیں ہو سکتا جیسے جیسے پانی کی سطح جو ہے وہ بھڑتی جائے گی جہاز کو کٹننے میں اثر نہیں ہوگی یاسر یہ بھی اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ جس کا لنگر ہے وہ بھی ٹوٹ گیا ہے تو اس کے حوالے سے کیا کیا گیا ہے جبکہ فیصل دیکھیں لنگر ٹوٹنے کی بھی اطلاع تھی جو ٹوٹ کے نیچے گر چکا ہے اس کے لیے جو ہے پانچ میٹر بتایا جارا تھا کہ اس کے نیچے جانا پڑے گا لنگر جو ہے وہ ٹوٹ کے نیچے سمندر میں گر گیا ہے اس کی بھی تلاز جو ہے وہ جاری ہے یاسر بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا اور کراچی کے سچویشن کو بتائی جہاں پہ بارہ دن ہو گئے ہیں اس جہاز کو فسے ہوئے خیر آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی جب بھی بات کی جائے تو پاکستان کے لوگ ذہن میں آتے ہیں یہاں کی ویلکمنگ ذہن میں آتی ہے جس طرح لوگ یہاں پہ رہتے ہیں وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے یہاں کی خوبصورتی ہمارے ذہن میں آتی ہے اور اب عالمی ادارے نے پاکستان کو ایک نیا عزاز دیا ہے وہ یہ کہ پاکستان رہائش کے حساب سے سستہ ترین ملک ہے آج جو سب سے سستہ ملک دنیا میں وہ کون سا ملک ہے وہ آپ کا پاکستان ہے اس وقت ہمارا ملک دنیا میں سب سے سستہ ہے رہنے کے لیے پاکستان رہائش کے لیے دنیا کا سستہ ترین ملک قرار ورلڈ پاپولیشن ریویو کی کاؤسٹ آف لیونگ ریپورٹ میں وطن عزیز پہلے نمبر پر آ گیا وزیر مملکت فروق حبیب نے اپنی ٹوئٹ میں لکھا بائیس کروڑ سے زائد عبادی کے ساتھ پاکستان میں کاؤسٹ آف لیونگ اٹھارہ اشاریہ پانچ آٹھ فیصد ہے عالمی ادارے نے پاکستان کے رینٹ انڈیکس مقامی قومی خرید کنزیومر پرائس انڈیکس اور گروسری انڈیکس کو مدد نظر رکھ کر یہ ریپورٹ مرتب کی سستی رہائش کی فیرس میں چوبیس اشاریہ پانچ ایک فیصد کاؤسٹ آف لیونگ کے ساتھ اغوانستان دوسرے جبکہ پچیس اشاریہ ایک چار فیصد کے ساتھ تیسرا سستا ملک بھارت ہے تو جیسے کہ ہم پاکستان کی بات کر ہی رہے ہیں بہت خوبصورت سیاحتی مقامات ہیں لیکن آج کل بہت احتیاط سے جائیں کیونکہ بارش اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث جو سیاحتی مقامات ہیں یہاں پہ کچھ لوگ فسے ہوئے بھی ہیں اور ویسے لوگوں کا رش بھی ہاں کم ہے راستے لیکن بند ہیں اس کے باوجود لوگ پہنچ رہے ہیں گلگت اور گلگت کا علاقہ ہے نگر یہاں پہ ہے راکہ پوشی ویو پوائنٹ وہاں کے حسن کو لوگ دیکھ رہے ہیں پھولے نہیں سما رہے ہیں مندرشے کے لئے ریپورٹ کر رہے ہیں گلگت بلتستان کا راکہ پوشی نگر جہاں کے نظارے ایسے کہ جو دیکھیں ایک بار وہ یہاں آئے بار بار شارہ کورا کرم پر لینڈ سلائڈنگ کے باعث راکہ پوشی پر لوگوں کا رش کم ضرور ہے مگر جو سیاہ یہاں پہنچنے میں کامیاب ہوئے وہ خوبصورت نظاروں کا لطف برابر اٹھا رہے ہیں چولستان سے اتنے گھنٹے کا صرف پر یہاں پہ کر کے آئے ہیں تو زمین آسمان کا فرق ہے ویدر میں اور ہم بہت زیادہ خوشی میں آپ پہ محسوس کریں ہم بہت انجوائی کریں ہمیں آپ پہ بہت مزا آ رہا ہے ندی کے پانی کا شور یہاں آنے والوں کے کانوں میں رز کھولتا ہے یہاں سبزہ بھی ہے ہریالی بھی ہے خوبصورت پہاڑ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی منظر کشی کی ہوئی ہے شاید دنیا کا کوئی مصور ایسی تصویریں نہیں بنا سکتا اگر آپ نے بھی ان لمحات کا لطف اٹھانا ہے تو قدم بڑھائیے اور زندگی کو یادگار بنائیے منظر شگری سما راکا پوشی نگر لوگ یہاں پہنچ رہے ہیں اور نیچے سے راکا پوشی کو خوب انجوائی کر رہے ہیں ویسے لوگ جا رہے ہیں ڈنگا گلی بھی پھولوں سے مہکتا ہے ڈنگا گلی اس کا خوبصورت ٹریک ہے اور ان دنوں آنے والوں کی خوب توجہ سمیٹ رہا ہے تو چلیئے سیر کرتے ہیں آتف قیوم بھی ملیں گے ہمیں آپ پہ نتھیا گلی کے قریب ڈنگا گلی میں پہاڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ایک پرانا رستہ جسے لوگ پائپ لائن ٹریک کے نام سے جانتے ہیں چار کلومیٹر تک جہاں پھولوں کی مہک ساتھ ساتھ چلتی ہے آج کل یہاں خوبصیار ہو رہی ہے بہت زیادہ صفائی تھی کوئی ریپرز نہیں تھے اور اتنی فریش شیئر تھی کہ ہم بریت کرتے رہے اور فور کلومیٹر ہم گئے اور آئے اور پتہ بھی نہیں چلا بندہ یہاں کے فریش ہوتا ہے فریش انوائیمنٹ کو انجوائے کرتا ہے ہیلدی ہے فیزیکلی فٹ رہتے ہیں اس رستے پر ایک آفشار بھی بہتا ہے قدیم نقش نگار بھی دلچسپیاں سمیٹھتے ہیں یہاں پہ جو سب سے زیادہ ٹیکسیس ویلی چینہ کا جو جس کو برمی کہتے ہیں درخت پایا جاتا ہے جس سے کینسر کا اس کے ٹیکس ہول سے کینسر کا علاج کیا جاتا ہے برییک لینگ اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے ایک بار پھر کہیں گے آپ کو خوش آمدے دنیا دن میں اور ویسے بادل ہیں رمجم بھی ہے برسات رہی ہے یہ ہے کراچی والوں کی قسمت روز صبح اٹھتے ہیں بادل دیکھتے ہیں اور صرف برسات کا انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں اب آخر یہ بادل برسیں گے کب اسی پر ہم نے بات کی ہے ڈیریکٹر میٹ سرفراس سردار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سردار سرفراس صاحب بہت شکریہ وقت دینے کا کراچی میں بادلوں کی آنکھ مچولی تو جاری رہتی ہے لیکن ان سے پانی کب برسے گا ہاں جی دیکھئے یہ اصل میں سی بریز سٹرانگ ہونے کی وجہ سے یہ زیادہ بادل آئے ہوئے ہیں اور ان میں اصل میں وہ کنویکشن جیسے کہتے ہیں یعنی اپ وارڈ اور ڈاؤن وارڈ موومنٹ ایک بادلوں میں جو ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے بارش امومن ہوتی ہے تو وہ چیز نہیں ہے ان بادلوں میں اور یہ بلکل لوکل ہی ایک طرح سے آپ کہیں کہ مونسون کی جو پراپر ہوایں ہیں وہ کراچی کی طرف ان کا روخ نہیں ہے بلکل کے پورے سندھ کی طرف اس وقت نہیں ہے زیادہ جو مونسون ایکسز یا وہ جو رین بینڈ ہوتی ہے پوری ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک یعنی بنگال سے اٹھ کر ہمارے ایلیا تک جو آپ نے ایک لائن کھینچے اگر اسے ہم مونسون ایکسز کہتے ہیں تو وہ اس کا نارت وارڈ شفٹ ہوا ہوا ہے اسی وجہ سے ہمارے اپر ہاپ اپ ڈا کنٹری میں زیادہ بارشیں ہو رہی ہیں اور ساؤتھ میں یعنی کم از کم سندھ میں اور سہیدھر ویسٹ بلوچستان کی طرف یا ساؤت بلوچستان اور ویسٹ بلوچستان کی طرف زیادہ نہیں ہو رہی تو ابھی اگلے کوئی آٹھ دس دن تک بھی ایسی کوئی خاص نہیں لگ رہا امکان نہیں لگ رہا کہ کراچی میں کوئی ایسے تگڑی بارش ہو دیکھیں اگست کے وست کے آس پاس کچھ سپیل متوقع ہو سکتا ہے اچھا یعنی کہ آپ کے مطابق شہر کے ادگرد تیز بارش کا باعث بن سکے جی بالکل ایسی ہے ایکچولی وہی جو جو لو پریشر ایریا بنتے ہیں اس وقت اس وقت ایسٹر انڈیا پہ موجود ہے پھر سینٹرل انڈیا پہ موجود ہے لیکن سینٹرل انڈیا پہ جو موجود ہے مدیعہ پردیش وغیرہ پہ اس کے انفلوئنس میں جو ہوائے ہیں وہ اصل میں ہمارے نورڈن ایریاز میں یعنی ساؤتھ پنجاب سے اوپر اوپر ملتان بہاولپور بہاولنگر اور پھر اوپر فیصل آباد لاہور جہلم سیالکورٹ اسلام آباد اور دیوئی اس طرح سے اوپر تو اس وقت نارد پنجاب اور کے پی میں بارش جو چند دنوں سے کافی چل رہی ہے تو وہی اس کی وجہ یہی ہے کہ مونسون ساری ہوائیں ان کی ڈائریکشن اسی کی طرف ہے اسی ایریا کی طرف اس وجہ سے ادھر زیادہ بارش آئی ہے یہاں ابھی ہواوں کا سٹرکچر اسی طرح سے ہے اگلے کوئی پانچ سات دن یا اٹلیس آٹھ دس دن ایسی لگ رہے کہ انلیس کے کنڈیشنز ایک دم چینج ہو جائے اور ارہبین سی سے کوئی ایکٹیویٹی شروع ہو جائے کوئی ٹروفنگ بن جائے کوئی لو پریشر ایریا بن جائے کراچی کے قرب و جوار میں تو پھر امکان ہو سکتا ہے ایدر وائز کوئی امکان نہیں لگ رہا اگلی آٹھ دس دن کوئی زیادہ اچھی بارش کا یعنی ہم یہ امید لگا کے بیٹھیں کہ اگست کا وسط یا آخر کراچی والے بارش انجوائے کر سکتے ہیں جی بالکل ایسے ہی امید ہے انشاءاللہ اگست کے وسط تک کوئی نہ کوئی سپیل دیکھنے کو بھی اور ایک آخری سوال پھر آپ سے ہم الودہ کہیں گے سردار صاحب بہت سارے ٹورسٹ ہیں اس وقت وہ ناردن ایریاز میں وہاں لینڈ سلائڈنگ ہو رہی ہے بارشوں کی وجہ سے تو وہاں پہ یہ سسٹم کتنا زیادہ موجود رہے گا تاکہ لوگوں کوئی انفرمیشن پہنچے کہ وہاں کب وزٹ کریں اور کب نہ کریں جی ان ایریاز میں یہ سسٹم موجود رہے گا آن ایڈ آف بیچ میں کچھ نہ کچھ وقفہ ہو جاتا ہے دن میں کسی وقت وقفہ رہتا ہے بارش کا لیکن یہ کہ اوہر آل اگلے پانچ چھ دن دک ہے یہ آن ایڈ آف ہوتی رہی بارش خاص کر جو آپ کو پتہ جو ولنربل ایریاز ہوتے ہیں جو کاغان اران سائیڈ ہے پھر جی بی کی گلگت وغیرہ کی سائیڈ ہے یہ کشمیر کی سائیڈ ہے اس سائیڈ میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بہت رہتا ہے تو آن ایڈ آز میں رہے گا یہ سپیل چلتا رہے گا اگلے چار پانچ دن تک ہے کمویشن بہت شکریہ سرداد صرف رہ صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے بتا رہے تھے کہ کراچی والے ابھی بہت سے لوگ انجوائے کرتے ہیں گوشت کھانا لیکن پیغام یہ ہے کہ سبزیاں کھائیں صحت بنائیں ہم نے اکثر ڈاکٹرز اور طبیعی ماہرین سے سنایا ہے کہ سبزیوں کا استعمال صحت کا زامن ہے سبزیاں کا استعمال کرنے والے لوگ گوشت خوروں کی نسبت طویل عمر پاتے ہیں اور وہ کئی امراض سے بچے بھی رہتے ہیں گیلپ سوے کے مطابق پاکستانیوں کو تو سبزیاں کچھ خاص پسند نہیں ہیں گیلپ پاکستان نے شہریوں سے سوال کیا کہ کیا کوئی ایسی سبزی ہے جو انہیں پسند بھی ہے تو سروے میں شامل 61 فیصد افراد نے کہا کہ انہیں سبزی زیادہ پسند نہیں ہے سات فیصد نے ان میں سے جواب دیا کہ بینگر ان کی پسندیدہ سبزی ہے جبکہ پانچ فیصد کو کریلا اور بھنڈی تین فیصد کو قدو اور ٹینڈے پسند ہیں سبزیاں کیوں زیادہ پسند نہیں اس پر تو بات ہوئی رہی ہے لیکن اب پہلے فیصل آباد کا روح کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہاں کے رہنے والے سبزیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں یا گوشت کو باہرے غزائیات کہتے ہیں سبزیاں غزائیت کی پاور ہاؤس ہیں جو انسانوں میں وٹامنز آئرن زنک اور مدنیات کی کمی کو پورا کرتی ہیں اب فیصل آباد کے باسیوں سے جان لیتے ہیں کہ وہ سالن میں سبزیوں کو دیکھ کے ناک چڑھاتے ہیں یا انہیں شوک سے کھاتے ہیں سبزیاں ہاجی پسند ہیں گوش کے بغیر بھی لیکن زیادہ تر گوش میں ڈال کے کھانا پسند کرتے ہیں جیسے گوپی گوشت ہے پالک گوشت ہے گیا گوشت ہے اس طرح کریلے گوشت ہے سب اچھے لگتے ہیں سبزیاں بھی کھاتے ہیں لیکن زیادہ اچھا گوشت لگتے کھانے میں مجھے ٹینڈے پسند ہیں کریلے پسند ہیں اور جو ہے مطر زیادہ سبزی سستی سبزی ہوتی ہے گوشت کو دیکھ کے دل للچائے سبزیوں کے نام سے ناک چڑ جائے شہر فیصلہ باد میں کسی کو کریلے کی کڑواہت نہیں پسند تو کوئی لیستار سبزیوں سے جان چڑواتا ہے تاہم شہریوں کی اکثریت کو گوشت کے ساتھ یہ ناپسندیدہ سبزیاں بھی اچھی لگنے لگتی ہیں کیمرہ میں رزوان صابری کے ساتھ اسمان صدیق ساما فیصلہ باد اس سروے میں شامل دیگر افراد کی کیا رائے تھی کون کون سی سبزیاں پسند کر رہے تھے اسی وقت بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے ایگزیکیٹیو ڈیریکٹر گیلپ پاکستان بلال گیلانی صاحب نے بلال صاحب سب سے پہلے تو اگر سروے کے عداد و شمار شیئر کر سکیں کون سی سبزی دادہ تر افراد کے لیے ناپسندیدگی کا باعث تھی تو بینگن سات ویسد بھنڈی پانچ ویسد اور کریلے پانچ ویسد انہوں نے ناپسندیدگی کی لسٹ میں ٹاپ کیا اچھا یہ پھر اب بتائیں کہ سروے میں کس عمر کے افراد کی رائے کو شامل کیا گیا ہے زیادہ بچے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ بچے جو ہیں یا پھر نوجوان ہیں وہ موسلی گو فور دو میٹ یا پھر چکن اور جو بزرگ افراد ہیں ہمارے ایک تو یہ بدقسمتی بھی ہے کہ ہمیں سبزی کھانے کے خیال اس وقت آتا ہے کہ یا تو ہم کسی بیمارے میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا پھر ہم ادھیر عمر کے ہونے لگتے ہیں بلکت تو یہ سروے جو ہے وہ تقریبا ہر طرح کی عمر کے افراد میں کیا گیا ہے اٹھارہ سال سے بڑے عمر کے افراد میں یہ سروے کیا گیا اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ بڑے عمر کے افراد میں پھر بھی سبزی کے بارے میں ایک جو رائے ہے وہ مصبت پائی جاتی ہے جنگ جنریشن جو ہے وہ جنگ فوڈ اور میٹی فوڈ کے اوپر زیادہ انٹریسٹڈ ہیں اور کچھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ رورل علاقوں میں دہی علاقوں میں سبزی کھانے کا رجحان ابھی تک موجود ہے اور اربن علاقوں میں یہ رجحان جو ہے وہ تیزی سے کمی کی طرف جا رہا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ سبزی کھانا جو ہے وہ صحت کے لئے بہت ضروری ہے پاکستان میں انفرشنٹلیوبیسٹی یعنی وزن کا مقدار سے بہت زیادہ ہو جانا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک اپیڈیمک سی سی سیٹیویشن اختیار کر کی ہے کممنٹ نے ایک ریسنٹلی سروے کیا اس میں تقریباً پچاس فیصد کے قریب مرد اور خواتین جو ہے وہ عبیز یا اوورویٹ پائے گئے تو ایک مقصد جو ہے اس طرح کے سروے کا یہ بھی ہے کہ عوام ترک اور لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے کہ سبزی کھانا جائے وہ سہت کے لیے بہت ضروری ہے سٹاگرنگ اگر پچاس فیصد سے زائد لوگ وبیسٹی میں انوالو ہیں تو ایک سٹاگرنگ یہ ریسیو ہے خیر یہ آخر میں بتائیں سر کہ آپ سبزی کھاتے ہیں یا گوشت پسند ہے اور اگر سبزی پسند ہے تو کونسی پسند ہے بالکل میں کافی شوق سے ویجیٹیبلز کھاتا ہوں توری کا شوق جائے وہ مجھے کافی زیادہ ہے مگر کچھ انٹرس چینج بھی ہوتا رہتا ہے آج کل توری ہے پہلے میں پینڈی زیادہ شوق سے کھاتا تھا تو میرے خیال سے ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ سروے اس کو انیشیئیٹ آپ نے کیا ہے تو اس کے پیچھے بھی ریزن ہے بہت شکریہ بلال صاحب ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور بالکل سبزیاں کھائیں گرین ویجیٹیبلز اپنے کھانے کا حصہ بنائیں سالڈ اپنے کھانے کا حصہ بنائیں کیونکہ اس میں فائبر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور جو عبیس لوگ ہیں ان کو تو زیادہ اس پہ عمل کرنا چاہیے خیر کرونا کا ذکر ہم پھر سے کریں لیکن اس بار تھوڑا سا ہٹ کے کرونا کا ایشو پہ بننے والی پاکستانی شوٹ فلم ہے اس نے دنیا بھر میں نام روشن کیا پاکستان کا پروڈیسر ایکٹر صاحب احمد کی فلم ہے اس کا نام ہے مختارہ یہ ہالی وڈ فلم فیسٹیول سٹالین کے لیے نامزد ہو گئی ہے ایوارڈ تقریب اگلے ماہ امریکہ میں منقض ہوگی صاحب احمد اور دیگر فنکاروں سے نمائندہ سما محمد قربان نے خصوصی گفتگو کی ہے دیکھئے پاکستان نے ایک اور بڑا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے پاکستان کے پروڈیوسر ڈائریکٹر صاحب احمد کی شوٹ فلم مختارہ فلم فیسٹیول کے لیے منتخب ہو گئی ہے چھے اگست کو یہ اعزاز جو ایوارڈ ہے وہ دیا جائے گا ایک سو بیس ممالک کی فلمیں جو سات سو سے زائد تھی وہ انتخاب کیا گیا ان میں سے اسی کے قریب ان کو منتخب کر لیا گیا کہ یہ فیسٹیول کا فلمیں حصہ بنیں گی جن میں ایک شوٹ فلم مختارہ جسے صاحب احمد نے ڈائریکٹ کیا ہے پروڈیوس کیا ہے وہ بھی ہے ان سے گفتگو کرتے ہیں جانتے ہیں کہ ایک بڑا اعزاز جو ہے وہ نام ہونے جا رہے ہیں ان کے کمپیٹیشن میں کون کون سے ممالک ہیں اور اس فلم کا مختارہ کیا کیا موضوع ہے تمام سوالوں کے جوابات جانتے ہیں اور صاحب احمد صاحب کی طرف چلتے ہیں السلام علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب علیکم صاحب کیسے ہیں آپ سر سب سے پہلے کانگریچولیشنز کہ پاکستان کی آپ نے نمائندگی کرتے ہوئے فلم کو فیسٹیول میں بھیجا اور اس کے بعد بتائے گا کیا ٹاپک ہے اس کا ٹاپک ہے اس کا ٹاپک ہے ٹاپک ہے کہ کروڈا کو انمدے نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وعدانیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہم نے فلم لکھی تھی اس کا کونسپ ڈویل کی ہوئے تھا اور اس حصے میں ہم نے یہ چھوٹی سی افرٹ کی تھی پاکستان کے حوالے سے پاکستان کے تشخص کو جاگر کرنے کے لیے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اچھے مقام تک پہنچا دی ہے آگے مقابلہ ہے سخت کیونکہ ایک کینیڈین فلم ہے بہت بڑے ڈائریکٹر کی میرے مقابلے میں اور دو انڈین فلم ہیں کمار آدرش اور میڈم ہے آنترا وہ ڈائریکٹر ہے اور ایک پاکستانی سولو فلم جو سلیکٹ ہوئی ہے ایوارڈ کے لیے وہ میری فلم ہے مختارہ جب اتنے بڑے فلم فیسٹیول کے لیے آپ نے فلم بھیجنی ہو تو اس کے لیے اویسلی پریشر بھی ہوتا ہے تو سائی بھئی آپ پر کتنا پریشر تھا کس طرح سے جب پکچرائزیشن کر رہے تھے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی تھی تو کیا دماغ میں چل رہا تھا بس یہی سارا سارا دیسٹینیشن تو اللہ تعالی ہی منتخب کرتا ہے کہ کس جگہ یہ چیز جانی ہے ہم نے اپنی بیسٹ ایفرٹ کے ساتھ جو پروڈیوس کر سکتے تھے لیمیٹڈ سورسز میں اپنی پاکٹ کے ساتھ ہم نے کر دیا ہے بس تھوڑی سے ریکویسٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ اگر ہماری طرف نھیان دے دے تو ہم لوگ اور بھی اچھا کام کر سکتے ہیں پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی بلکل نہیں ہے اس فلم میں ایک بزرگ کا کردار نبھایا اب آس رائے سے بھی گفتگو کرتے ہیں آپ کیا پیغام دے رہے ہیں فلم بینوں کو اس فلم میں بطور بزرگ شو کے جی بالکل میں نے پہلی دفعہ ایک مولانا کا بزرگ کا کریکٹر کیا جو کہ احمد بھئی نے کہا تھا کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ سوٹ کرے گا تو وہ میرا بس کیونکہ آپ کو بتایا کہ ٹوٹل چار سے پانچ کریکٹر ہیں تو ایک کریکٹر کے حصے میں بس دو چار سینی آتے ہیں تو وہ الحمدللہ میں نے بہت اچھا کیا ہے سب نے اپریشیٹ کیا ہے تو انشاءاللہ یہ جو اچھی مومنٹ ہے یہ پاکستان کے لیے ہم فیل کریں گے اور یہ ایوارڈ لے کے آئے گیا جی بالکل جس طرح کہ آپ نے عباس رائے کی اور صاحب احمد کی گفتگو سنی کہ یہ پاکستان کے لیے بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ صاحب احمد نے کہا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے بس حکومت کی سپورٹ کی ہمیں ضرورت ہے جی تو ہم ان کو بھی بیس آف لکٹ ویش کرتے ہیں ویسے کئی بار جب آپ کچھ سوچ رہے ہوتے تو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ یار آپ اس خام خالی سے نکل آئیں یعنی کہ آپ الیوجن سے نکل آئیں لیکن یہ الیوجن کبھی کبھی آرٹ کی فارم بھی لیتی ہے اور جب لیتی ہے تو پھر کس طرح کی فارم لیتی ہے ایک ہمارے ساتھ مہمان ہے ایک چھوٹی سی لڑکی ہے لیکن یہ جو لڑکی ہیں ان کے چہرے پہ کبھی دو کے بجائے چار آنکھیں آ جاتی ہیں کبھی چہرے پہ کیک نظر آنے لگتا ہے اور ابھی آپ یہ چہرے پہ انڈا بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا یہ کھانے کے لائک ہے بھی یا نہیں اور یہ آنکھیں جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ ان کی آنکھیں بھی جس کو کہتے ہیں آنکھیں چار ہونا یہ اس کا عملی نمونہ ہے اور یہ چہرے پہ زلزلہ بھی لے آتی ہیں ان کے کریکس بھی پڑ جاتے ہیں اور کبھی کبھی اپنے چہرے کو اتنا کھیشتی ہیں کہ اس طرح کی کوئی سیچویشن بنتی ہے اور یہ پینے کا جوس تھا یہ انہوں نے اپنے چہرے پہ سفل کر لیا لیکن ان کے چہرے تکی محدود ہے اور نیچے نہیں آ رہا ہے اور کبھی کبھی یہ آرٹ اس طرح کی فارم بھی لے لیتی ہے جہاں پہ شاد بہت گرمی تھی اور پگھل رہا ہے چہرہ اور یہ انہوں نے اپنے چہرے کو کچھ بائنڈ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ عملی نمونہ ہے اس چیز کا کہ یہ چہرہ ایک ہے اور اس کے آگے مکھوٹا ہے اور ہم اب بہت زیادہ ڈسکرپشن ہو گئی ہے ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ یہی ایلیجن آرٹسٹ موجود ہیں جو کبھی چہرے پہ جوس پل کر رہی ہیں اور کبھی انڈا اور کبھی کیک خدا سیٹی ہمارے ساتھ موجود ہے بہت شکریہ شکریہ آپ ہم سے بات کر رہی ہیں سب سے پہلے تو یہ betائیں کہ یہ آرٹ آپ کر کے سے لیتے ہیں یا آئیڈیا کیسے آیا آپ کو میں نے جب شروع کیا تھا تو میں نے نارمن میگہ پھاس ہی شروع کیا تھا لیکن 2020 کے اینڈ میں میں جب لوگوں کو ایلیوجن میکہ پھens کرتا دیکھتی تھی تو میں بہت حیران ہو جاتی تھی کہ یہ کیا ہے یہ کیسے ہوتا ہے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہ سیکھوں اور میں بھی یہ کروں تو میں نے 2020 کے اینڈ میں یہ illusion میک اپ شروع کیا تھا چہرے کو مختلف رنگ دینا مختلف چیزیں بنانا کتنا مشکل کام ہے یہ مشکل نہیں ہے اگر آپ ایک بار سیکھ لو آپ کی پریکٹس ہو تب آسان ہو جاتا ہے لیکن سٹارٹ میں کافی مشکل ہوتا ہے یہ بتائیں کہ جس طرح ایک پینٹ کرنے سے پہلے کوئی آئیڈیا کنسیف کرتا ہے اسی طرح جب آپ یہ چیز کر رہی ہوتی ہیں تو آپ کیا آپ کے ذہن میں ہوتا ہے کیا کنسیف کرتی ہیں خود سے آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا آتا ہے یا پھر کوئی اور آئیڈیا دیتا ہے کس کو آئیڈیالائز کرتی ہیں میں ڈیفرنٹ میک اپ آرڈیس کی ڈیفرنٹ لکس دیکھتی ہوں جو مجھے پساند آتی ہیں تو پھر میں ان کو اپنے پیس پر کر دیتی ہوں اور یہ آرڈ صرف آپ نے اپنے تکی محدود رکھی ہوئی ہے یا پھر گھر میں بہن بھائیوں کو بھی آپ اس طرح کا ڈراؤنا بنا کے پیش کرتی ہیں اپنے اوپر کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے دوسروں کے اوپر کرنا کافی آسان ہوتا ہے دوسروں کے اوپر میں کبھی کبھی کر لیتی ہوں لیکن یوزولی میں اپنے اوپر ہی کرتی ہوں اور دوسروں پر جو کرتی ہیں تو ان کا کیا ریاکشن ہوتا ہے تو وہ کافی حیران ہو جاتے ہیں ان کو کافی پسند آتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سوشل میڈیا شارفین ہیں آپ کے دوست ہیں رشتہ دار ہیں آپ کے اس ٹیلنٹ کے میک اپ سکلز کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کو انکاریج کرتے ہیں وہ مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں مجھے کافی انکاریج کرتے ہیں کیونکہ یہ جو میڈیا ہے یہ ہر کوئی نہیں کرتا اور یہ ایزی بھی نہیں ہے وہ جب بھی میرے میک اپ رکز دیکھتے ہیں کافی حیران ہو جاتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے کیا لیکن وہ مجھے کافی سپورٹ کرتے ہیں اور کافی انکوریج بھی کرتے ہیں اچھا تو یہ آپ کے ذہن آئیڈیا آیا کسا ہے آپ نے سیکھا کہ جی میں میکپ تو کرتی تھی باٹھ سال دوہزار بیس میں آپ نے کہا کہ جی اب میں نے یہ کرنا ہے تو آپ نے کسی انسان کسی بندے سے سیکھا یہ کسی آرٹس سے سیکھا یا پھر ڈجیٹلی آپ نے سیکھا اس چیز کو میں نے ہی سارا ایلیوزن میکپ سارا خود ہی سیکھا یوٹیوب پہ میں ویڈیوز دیکھا کرتی تھی ان کو فالو کیا کرتی تھی سٹارٹ میں میں بلکل بھی اچھی نہیں ہوا کرتی تھی لیکن پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ کافی بہتر ہوتے جاتے ہو میں نے کافی پریکٹس کی کافی ٹائم لگایا اور اب میرا میکپ کافی اچھا ہوئی سٹارٹ آپ نے کہا کہ سٹارٹ میں آپ بلکل بھی اچھا نہیں کرتی تھی اس کا کیا مطلب سمجھیں کہ سٹارٹ میں جب آپ کوئی جوس سپل والا بناتی تھی تو وہ جوس گر جاتا تھا نیچے یا پھر جو انڈا کریک کر کے آپ نے یہ لگایا بھائے وہ انڈا کریک ہو کے نیچے گر جاتا تھا یا پھر جو آپ یہ کیک تھا وہ کیک سہی سے نے بن پاتا تھا کس طریقے سے آپ اپنی زرہ پوری جرنی بتایا سٹارٹ میں جب میں نے شروع کیا تو میرا میکپ نیٹ نہیں ہوتا تھا اور وہ اتنا اچھا بھی نہیں ہوتا تھا اور میں اس طرح کی ڈیفکل جو میکپ لکس ہوتی تھی وہ میں سوچتی بھی نہیں تھی کہ میں کبھی کر پاؤں گی میں جو ایزی ملتی تھی وہی کرتی تھی اور وہ بھی بلکل بھی اچھی نہیں ہوتی تھی نیٹ نہیں ہوتی تھی آہستہ آہستہ میں نے پریکٹس کی اور ٹائم لگایا اور کافی بہتر ہو گئی اور اب میں وہ میکپ لکس کرتی ہوں جو میں نے کبھی سوچا بھی تھا کہ میں کبھی کر پاؤں گی اچھا اس پہ تو ہم ضرور بات کریں گے کہ آپ اس کو آگے مارکٹ کیسے کر رہی ہیں یہ ضرور بتائیں ہمیں کہ جو میکپ پروڈکٹس ہیں عام میکپ میں کچھ اور یوز ہوتے ہیں اور آپ جو کرتی ہیں اس میں کچھ اور یوز ہوتا ہے یا پھر یہ سیم ہے میرے پاس ایک پینٹنگ پیارٹ ہے جو کہ میکپ کے لیے یوز ہوتی ہے میں وہ یوز کرتی ہوں لیکن جو میکپ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے میں نے اسی کے ساتھ شروع کیا تھا کیونکہ اس پر میرے پاس اس ناگو کی پینٹنگ پیارٹ نہیں تھا میں نے جو یوزول میکپ ہوتا ہے جو کہ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے میں اسی سے سٹارٹ کیا تھا اسی سے کرتی تھی اور ابھی بھی وہ یوز کرتی ہوتی ہوں اچھا یہ بتائیں کہ اس کو اب آپ کیا ارادہ رکھتی ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو کہاں پریزنٹ کرتی ہیں اور سوشل پلیٹ فارمز پہ پریزنٹ کرتی ہیں میں جب ہی میک اپ لکس کرتی ہوں تو میں اپنے انسٹرگرام پیج پہ ڈالتی ہوں اور لوگوں کو کافی پرسند آتے ہیں لوگ حیران رہ جاتے ہیں اور لوگ اتنی موٹیویٹنگ کومنٹس کرتے ہیں کہ میں اور میک اپ لکس کرتی ہوں مجھے اور موٹیویٹ کرتے ہیں تو میں اپنے میک اپ لکس انسٹرگرام پہ پوست کرتی ہوں اور آخر میں یہ بتائیں ہمیں کہ کیا اس کا سکوپ ہے اس ایلیوزن آرٹ کا دنیا بھر میں آپ وہاں پہ اس کو پریکٹس کرنا چاہتی ہیں میں آگے جا کے اپنا خود کا میک اپ برانٹ کھولنا چاہتی ہوں انٹرنیشنل لیبل پہ ہوپفولی میں کر پاؤں گی لیکن میں آگے جا کے لوگوں کو سکھاؤں گی بھی کہ آپ کیسے کر سکتے ہو تاکہ لوگ میرے ذریعے سیکھ لیں اور اس کا آپ نے برینڈ کا نام سوچا ہے ابھی نہیں برینڈ کا نام نہیں سوچا ہم آپ کو بیسٹ اف لکھ وش کرتے ہیں فور یور فیوچر اور آپ بہت زبردست کام کر رہی ہیں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا تو تمہاری مہمان موجود تھی اور ہدا سیٹھی اور یہ بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنی جرنے کا آغاز کیا پہلے جب انہوں نے شروع کیا تھا تو نیٹ نہیں ہوتا تھا ان کا میک اپ یعنی کہ اگر انڈا بناتی تھی تو وہ شاید گر جاتا ہوگا یا پھر یہ کچھ اور کرنا چاہتی ہوں گے لیکن اب شیس ڈوئنگ ویری ویل ویری فائن خیر آگے بڑھتے ہیں شو میں کرکٹ ورلڈ کپ 2019 آپ سب کو یاد ہوگا پاکستان ٹیم کچھ کمال تو نہیں کر سکی تھی لیکن ایک پاکستانی اس میگا ایونٹ کے ذریعے دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان بنا گیا اور وہ سیچویشن بھی ایسی بن گئی تھی پاکستان اور سیلیا کا میچ تھا اور اس میں ہر لمحہ سیچویشن بدل رہی تھی حیرانی پریشانی غصے کی کیفیتوں کی تصویر پیش کر رہے تھے سارم اختر اور کیج گرایا تھا جس کے بعد بہت ہی حسرت و یاس کی تصویر بنے ہوئے تھے لیکن وہ حسرت و یاس کی تصویر ایسی پوری دنیا میں چھائی کہ اب ان کے جذبات کو مختلف میمز کے ذریعے دنیا بھر میں شیئر کیا جا رہا ہے تو پروگرام نیا دن میں بھی سارم اختر نے جو ہے گفتگو کے دوران لوگوں کے دلچسپ روئیے شیئر کیے سٹار کی طرح انہیں ٹریٹ کرنے کی مزیدار باطمی کی کافی وقت گزرنے کے بعد ان کی مقبولیت آج بھی ورقرار ہے یہی وجہ ہے کہ ہنگ کانگ کے میم میوزیم پہلے تو ہنگ کانگ میں ایک میم میوزیم ہے یہ بھی آپ سن لیں اور اس میم میوزیم میں سارم اختر کی تصویر بھی آویزہ کر دی گئی ہے کرکٹ گراؤنڈ سے میوزیم تک کا یہ سفر کتنا دلچسپ رہا اس پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ اور کوئی نہیں سارم اختر خود موجود ہیں سارم لوگ تو سٹارز کے دیوانے ہوتے ہیں لیکن آپ پہلے فین ہیں جنہوں نے خود انگنت فینس بنا لیا ہیں کیسا محسوس ہوتا ہے لوگوں کی جانب سے اتنا پسند کی جانے پر جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں پہلے دن سے لوگوں کی محبت ہے جو اس مقام پہ مجھے پچھایا ہے لائکس پہ لائکس آتے جا رہا تھے دو سال سے زیادہ ہو گیا ہے مجھے تو ابھی بھی حیرت ہوتی ہے کہ یہ کیسے چلنا ہے لیکن شاید وہ ایسی یونیورسل اور کرکٹ کی دنیا سے بہار جا کے جو پاپلیریٹی اس کو ملی ہے اس کی وجہ سے ابھی تک چلنا ہے ایسے نون پلائنگ کنٹریز کرکٹ پلائنگ کنٹریز سے مجھے ڈی ایم آتے ہیں لائکس آ رہے ہیں فالوئرز آ رہے ہیں اٹلی ہوا یو ایس ہوا نائجیریہ ہوا بوسوانہ ہوا برازیل سے بس اب اتنا سارے لوگ مجھے فالو کرنے لگے ہیں ماشاءاللہ بس اسی میں گزرتی ہے اور بہت ساری ڈیفرنٹ چیزیں پوچھتے ہیں کہ بہت بعض لوگ اکثر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ جی بہت بہت شکریہ آپ نے ہماری لائف میں خوشیاں لائے ہمیں ایک مسکرانے کا موقع ملا آپ کی میم دیکھ کے بعض لوگ پرسنل ایڈوائز بھی لیتے ہیں کہ جی ہمیں امیگریشن کا طریقہ بتائیے ہمیں جوب کا طریقہ بتائیے ہمیں فائنانسز دیجئے کچھ اس طرح کا ہوتا ہے لیکن لارجلی مجھے بہت اچھے سوی نظر آئے اور آئیم ہمبل کہ اتنا لوگوں نے مجھے پیار دیا ان دو سالوں میں اور کنٹیمیو تو گیب می جس اللہ کا شکر بہت بہت شکر اسے یہ بتائیے کہ کرکٹ سیڈیم کے سٹینڈ سے میوزیم تک کا سفر ہر کوئی لگتا ہے آپ کے دلسپ ریاکشنز کا فین ہے آپ کو علم کیسے ہوا آپ کی تصویر میم میوزیم میں شامل کر لی گئی ہے بالکل بس آٹ اوف آرڈنری ایک دم سے کسی نے مجھے ڈی ایم کیا تھا ٹویٹر پہ کہ جی سارم بھائی میں وہاں پہ ہونگ کانگ میں میوزیم میں گیا تھا تو آپ کی میم مجھے نظر آئی اور میں نے آپ کے لئے پکچر پھیجی ہے تو میں نے اسے پرمیشن لے کے پھر شیئر کی اور وہ شیئر کرنا تھا میرا کہ ایسا لوگوں نے مجھے اس کو پسند کیا ہے کہ ایڈن نو کہ جی میوزیمز کا بھی میم ہے اور وہ جائرہ میرے لئے بھی سرپرائزنگ تھا کہ آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا کہ میمز کا بھی میوزیم بن گیا ہے اور ہونگ کانگ میں اتنی پذیرائی مل لائی ہے اس کو اور دنیا کے سارے ورلڈ فیمیس میمز انہوں نے پورٹرے کی ہیں وہاں پہ اور اس میں میرا بھی تھا تو بہت خوشی رہی ہے اللہ کے شکر بہت لوگوں نے کل سے مجھے جو لوگوں نے لائکس بیجے اور کمنٹس بیجے ہیں آنے والے ہیں اب تو کمنٹس بھی اچھے خاصے ہیں بس کیا بتاؤں لوگوں نے اتنا پسند کیا اس کو اور سب کا یہی سرپرائز ہے ارے بہت بہت شکریہ اور آپ کا ڈسپوائنڈ نے آپ نے ڈسپوائنڈمنٹ کو بھی ایک بڑا فیمس میم بنا دیا ہے حالکہ یہ ایک ڈسپوائنڈمنٹ مومنٹ تھا جو کہ آپ نے اس کو فیمس کر آئے اور بس ہم آپ کے فین ہیں میں آپ کے ووڈس ایپ پہ یوز کرتا ہوں یہ اور وہ بس یہ چلا جا رہا ہے مجھے بزی رکھتا ہے اچھا تو بہت لائکس آ رہے ہیں کمنٹس بھی آ رہے ہیں تو سب سے انٹرسٹنگ کمنٹ ابھی تک کیا ہے آپ کو جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بس بہت بڑا سرپرائز تھا سب سے زیادہ تو کمنٹ یہی ملائے کہ جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میوزیمز کبھی میم ہوتا ہے اور دوسرے سب سے بڑا زیادہ جو کمنٹ ملائے کہ جی آپ لیجنڈ اور تینک یو اور آپ دیزر ایٹ اور پھر کچھ انڈیا اور پاکستان کی کچھ تقرار بھی مزار پاکستانی ریکشن بھی آیا تو وہ تقرار شروع ہوئی اتنے زارہ زار لائک اس میں کمنٹ اور شیئر ایموشن اس میں شیئر ہوئے ہیں کہ بس اس کا ٹریک رکھنا ہی مشکل ہے جتنا تھوڑا بہت میں نے دیکھا ہے اس میں بہت لوگوں نے بس انکریجمنٹ دی ہے کہ جی ویل ڈان اور یو ڈیزر سب سے اچھا مجھے جو لگا ہے وہ یہی لگائے کہ جی آپ نے میم کو بھی ایک جدت بخشی ہے اور پوری ورلڈ آور میں آپ نے ڈسپوائنٹمنٹ کو ایک شکل دے دی ہے اور ہم لوگ آپ کا میم یوز کرتے ہیں بس لوگوں کی خوشی ہے اور لوگوں کی اسی میں انجوائیمنٹ ہے بلکل بندے بندے کی بات ہے آپ نے مایوسی کو میم کی شکل دی لوگوں کے چہرے پر خوشی دی لیکن پڑوسی ملک کے کچھ لوگ ہیں جو شاید کیا کہہ سکتے ہیں ان کو خیر آگے بڑھتے کرکٹ ہے اور آپ کا انداز ہے دونوں ایک ساتھ اچھے لگتے ہیں اب ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے فینز کو اگر گراؤنڈ میں سٹینڈ میں بیٹھنے کی اجازت ملی تو آپ پہنچیں گے میچ دیکھنا جی بلکل بہت ایکسائیٹمنٹ ہے ٹی ٹوئنٹی کی واقعی اور اتنا زبردست ٹورنمنٹ ہو رہا ہے لیکن میرا فیوریٹ تو شاید میرے خیال میں انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز ہے اس کے بعد انڈیا اور پھر پاکستان اغانستان بہت بڑا سرپرائز کر سکتا ہے لیکن آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر فینز کو اجازت ملی جانے کی تو میں بلکل کوشش کروں گا اور شاید کوشش کروں گا کوئی سپانسر مل جائے تو مجھے لے جانے کے لیے بلکل دیفنیٹلی دیکھنا چاہوں گا بہت مزہ آئے گا کیا اٹموسفیر ہوگا ٹی ٹوئنٹی کیونکہ شارٹر فارمیٹ ہے بہت انجوائیمنٹ ہوتی ہے اور اس کا اٹموسفیر گراؤنڈ میں تو لا جواب ہوتا ہے بہت مزہ آتا ہے تو بلکل دیکھنا چاہوں گا ضرور سپانسر کیا بات کریں میرے خیال سے آپ کو اس میوزیم سے رابطہ کرنا چاہیے بولنا چاہیے کہ رویلٹی کے طور پر آپ کو سپانسرشپ دیں خیر اچھا اب یہ بتائیں مشہور ہونے کے بعد سارے مختر کی زندگی میں کیا چینج آیا ہے تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے بلکل جب کسی پاکستانی یا انڈین یا ساؤت اسٹن ایشن نیوروڈ میں جاتا ہوں یا لنڈن میں تو لوگ پہچانتے ہیں تو سیلفی کی ریکویسٹ بھی کرتے ہیں بلکل لیکن یہ سوشل میڈیا پہ ورچول ورلڈ کے اندر بہت اٹریکشن ہے بہت انگیجمنٹ ہے لوگوں کی لوگ مجھے ڈائریک میسیج کرتے ہیں جیسے میں نے بتایا انسٹرگرام ٹویٹر فیس بک پہ مجھ سے بہت انٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کی مجھے میمز بنا بنا کے بھیجتے ہیں دوسرے اور میمرز ہیں بہت دنیا میں وہ میمز بناتے ہیں تو مجھے فوروڈ ہو جاتی ہے تو اب میں نے کیا کرنا شروع کیا کہ میں بھی فوروڈ کرتا ہوں اور اکثر تو مجھے کمنٹ یہ ملتے ہیں کہ جی آپ ہم پہلے وہ میم ہے جن کی اوپر خود میم بنی ہے جو خود شیئر کرتے ہیں اور سیلیبریٹ کرتے ہیں تو میں بڑا مجھے اچھا لگتا ہے میں نے کہا ہاں واقعی کیوں نہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ میمز کے اندر جو پرسن ہے جس کی اوپر میم بنی ہے وہ خاص طور پر آکورڈ سیٹویشن سے نکلا ہوتا ہے تو وہ جو بندہ خود ہے وہ اس کو سیلیبریٹ اتنا نہیں کرتا لوگ جا رہے ہیں اس کو انجوائے کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور بہت پوپلیٹی ملتی ہے لیکن ایک طرف سے مجھے جو فیڈبیک ملا ہے لوگوں کا کہ جو میں نے میمز شیئر کرنے شروع کی ہیں ہاں سے میں نے ایک میم تو بنائی نہیں سارے لوگوں کی فوروڈ کرتا ہوں لیکن اسی پہ لوگ مجھے بہت کمنٹ کرتے ہیں بہت اچھا کرتے ہیں اور اسمائلز اور یہ وہ کہ جی اچھا اور ڈیفرنٹ ایسپیکٹ پہ بھی ہے کیونکہ صرف کرکٹ میں نہیں ہے فوٹبال میں ہو رہا ہوگا کسی نے ہاتھ ہیوں رکھے ہوں گے تو وہ میری پکچر لگا لیں گے پولیٹکس میں ہوگا کوئی انپاپلر ڈیسیجن ہوگا تو اس پہ میری پکچر آ جائے گی کہیں پہ بارشیں ہو رہی ہیں جیسے پاکستان میں ہو رہی ہیں اسی طرح دنیا میں کہیں پہ ہو رہی ہیں تو میری وہ پکچر لگا لیں گے تو اسی طرح یہ بڑھتا رہتا ہے بس چل رہا ہے لوگوں کا بہت بہت شکریہ بہت محبت چلتی رہا رہی ہیں ان کی صاحب نے صرف ایک میم کا حصہ نہیں بنے لیکن آپ وہ لیسن بنے لائف کا کہ جو کہتا ہے کہ اگر مایوسی بھی ہے تو اس میں بھی آپ خوشی کا ایک انصر ڈھونڈ نکالے اور لوگوں کو خوشیہ دیں بہت شکریہ آپ کا اور لیسن یہ بھی ہے کہ پروگرام میں وقت ورائے بریک کا تو بریک کے اس پر حاضر ہوں گے اور مزید گفتگو کریں گے ہمارے ساتھ رہی ہے ویلکم بیک اور کچھ بات ہو جائے اب شو میں کرکٹ کی پاکستان اچھا کر رہا ہے پاکستان ویسٹڈیز کے درمیان تیسرہ کی ٹوئنٹی ویسے بارش کی نظر ہو گیا گیانہ میں تھا یہ میچ اور ویسے بھی یہ تاخیر سے شروع ہوا تھا بارش کی وجہ سے جو تھوڑا وقت میچ ہوا اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں ٹوفزیتا ویسٹڈیز نے بیٹنگ کا کیا پیسلا ایک اشارہ دو اورز ہی ہوئے اور ویسٹڈیز نے پندرہ رنز بنائے تھے ان کا کوئی کھلاڑی آؤٹ نہیں ہوا تھا کرس گیل تھے آنزو فلیچر تھے اور وہ کھیل رہے تھے کیا جب بارش ہو گئی موسم بہتر ہوا تو امپائرز نے کنڈیشنز کا جائزہ بھی لیا لیکن میدان کی ایسی صورتحال خراب تھی کہ انہوں نے میچ ہی خاتم کرنے پر اکتفا کیا اب سیچویشن یہ ہے چار میچز کی سیریز میں پاکستان کو ایک سفر کی برتری حاصل ہے دو بارش کی وجہ سے خاتم ہو چکے ہیں ایک پاکستان نے جیت لیا ہے آخری ٹی ٹوئنٹی تین اگست کو کھیلا جائے گا تو پاکستان کے پاس سیریز جیتنے کا بہترین موقع ہے کیونکہ پاکستان ہار نہیں سکتا سیریز اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا سابق کرکٹر فاس بولت تنویر احمد نے تنویر بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا اچھا موقع ہے پاکستان کے پاس سی ٹوئنٹی سیریز جیتنے کا وننگ کمبینیشن بنتا دیکھ رہے ہیں آپ دونوں فارمٹس میں بولنگ اور بیٹنگ میں دیکھیں یہ تو سب سے پہلی بات تو یہ یہ تو چلے پاکستان کے لیے بڑا اچھا ہو گیا کہ اب ان کے پاس چانس ہے سیریز جیتنے کا اور اگر ہار بھی گئے تو سیریز نہیں آ رہیں گے لیکن کمبینیشن اس ٹم پتا چلتا ہے جب آپ پوری سیریز کھیلتے ہیں اب نئے لڑکے بھی تھے نئے لڑکوں کو بھی پورا پورا سیریز اگر ہوتی چانسز ملتے آپ کو پتا چلتا کہ نئے لڑکے کیسا پرفارم کر رہے ہیں اب میچیز ہی نہیں ہوئے دو میچ بارش کی نظر ہو گئے ایک میچ ہوا ہوا بھی اگلا میچ بھی پتہ نہیں لاس میچ بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا وہاں بھی بارش ہوتی نہیں ہوتی ہے تو اگر سیریز جیتتا ہے تو ٹھیک ہے لیکن کرکٹ نہیں کھیلی گئی اگر کرکٹ ہوتی تو پھر پاکستان کا پتا چلتا ویسے بھی آپ کو پتا ہے میڈل آرڈر کا تو پرابلم بھی پرابلم چل رہا ہے وہ پرابلم تو ابھی حالی نہیں ہوا اس کے بعد محمد وسیم فاز بولر کو کھلایا گیا اس نے بھی جو میچ جیتا پاکستان اس میں بھی اس کو رنز ہوئے کافی پھر کل کے میچ میں بھی اس کو مار لگی مطلب ایک ہی آور بھی ابھی پورا نہیں ہوا تھا لیکن رنز لگنا شروع ہوئے تھے تو اسی طرح ہی ابھی آزم خان چیک نہیں ہوئے تھے صحیح طریقے سے پھر اس کے بعد سوہب مقصود کی بھی پوفارمز انگلینڈ میں اتنی اچھی نہیں تھی یہاں بھی وہ دیکھتے کہ کیسی وہ پوفارمز دیتے ہیں ملیئرز ابھی چیک نہیں ہوئے تھے تو آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے اسی چیز کو میں سوال بنا کے اگر آپ کی طرف لاؤں ٹیم میں آلریڈی پانچ اوپنرز ہیں جو مختلف پوزیشنز پہ ہیں شرجیل ہو گئے بابر ہو گئے رزوان ہو گئے پھر محمد حفیز ہو گئے اور فخر زمان بھی ہیں ایسی سیچویشن میں آپ میڈل آرڈر کیسے مضبوط بنا سکتے ہیں دیکھیں یہی تو پرابلمز ہیں آپ کس طریقے سے یہ ٹیم سیلیکٹ کرتے ہیں ہمارے سیلیکٹر حالانکہ خود کرکٹ کھیلے میں ہیں کیا دیکھ کے سیلیکٹ کرتے ہیں کیا صرف ہوا میں بس سیلیکٹ کر لیتے ہیں یہ لڑکا اس کو لے کے آجاؤ ٹیم کے اندر کتنے اوپنرز ہیں آپ کتنے اوپنرز اب مجھے یہ بتائیں آپ فخر کو پانچ میں نمبر پہ کلا رہے تھے شرگیل کو اب میچ نکلا رہے تھے ٹھیک ہے دو لڑکے اوپنرز جو جین ون ٹی ٹونٹی کے ہیں وہ باہر ہیں ٹھیک ہے اگر ان کی جگہ رزوان پرفارم کر رہا ہے یا بابر پرفارم کر رہا ہے تو اگر ان دونوں کی جگہ نہیں بن رہی ہے تو پھر آپ یہ فیصلہ کر لیں جی ان دونوں کی جگہ نہیں بن رہی تو ان کو سائیڈ پہ کر دو ہم پھر ان کی جگہ کوئی ایسے دو پلیز لے کے ہیں جو میڈل آرڈر میں آ کے کچھ کریں اب ہم فخر زمان کو زبردستی ارجیس کر رہے ہیں پانچ میں نمبر پہ اس نمبر پہ آ کے وہ نہیں کھیل سکتا ہے کیونکہ جو اوپنر کا کام ہوتا ہے وہ میڈل آرڈر میں اتنی آسانی سے نہیں کھیل سکتا اگر اس کو کھیلنا آتا گیم چلانی آتی سنگل ڈبلز لینے آتے تو چلو میں مانتا بھی شاید پانچ میں نمبر پہ آ کے وہ کچھ ارجیس کر جائے گا لیکن وہ نہیں کر سکتا تو یہی وجہ ہے صرف بابر آزم اور رزوان کی وجہ سے یہ دونوں جو اوپر کھیل رہے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا جو میڈل آرڈر وہ سارا ڈسٹرپ ہوا ہے اگر یہ دونوں نیچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو پھر فخر زمانوں سے زیر اوپن کھیل دے تو ہمارے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے لیکن بات تنویر بھائی یہی ہے نا کہ بابر ہو گئے یا رزوان ہو گئے یہ انڈاؤٹڈلی پچھلے ایک سال سے آپ کے بیسٹ بیٹسمن ہیں ان آل فارمیٹس ٹی ٹوئنٹی کی بات کریں جو میچ جیتے ہیں ہم اس میں بابر نے نسینچلی بنا دی چھالیس رن جو ہے رزوان نے بنا دی رزوان نے ریکارڈ بنا دیا ایک سال میں سب سادہ ٹی ٹوئنٹی رنز کا تو ایسے میں آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس کیا بینچ سٹرنٹھ نہیں ہے میڈل آرڈر کی اوکے حفیظ ہے ہمارے پاس ایک کیا ہم سوئی مقصود کو اوپر لا سکتے ہیں ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں آلدھو وہ بہت اچھا پرومیسنگ چل رہے تھے پی ایسل میں ملتان سلطانس کو بڑا چونہ نے کر آئے لیکن ان کی پوزیشن اوپر تھی وہ ون ڈاؤن آ رہے تھے اب جس بندے نے پی ایسل میں ون ڈاؤن کھیل کے ملتان سلطانس کو جتا دی پی ایسل اس کو اگر آپ چھٹی ساتویں نمبر پہ لائیں گے تو اس کے ساتھ بھی زیادتی ہے دیکھیں یہ چیزیں نا پتا ہے یہ ہم لوگ سوچتے ہیں کیا دوسری انٹرنیشنٹ ٹیموں کا آپ دیکھیں کیا جونی بیسٹو اوپن نہیں کھیلتا کیا جونی بیسٹو کو پانچ میں چھٹے پہ کبھی بیٹنگ نہیں کرائی ابھی آلی میں ٹی ٹونٹی کی سیریز میں دیکھ لیں اس نے اوپن کی جب جیسی جوز بٹلر آیا جوز بٹلر اوپر چلا گیا وہ نیچے آگیا تو پروبلم یہ ہے اب سوئے مقصود کی میں غلطی کہتا ہوں سوئے مقصود میں اگر انٹرنیشنٹ ٹیم میں آتے ہیں آپ کی جگہ بنتی آپ کو سلیک کیا جاتا ہے اور آپ کو اگر پانچ میں چھٹے چھٹے نمبر پہ کلایا جاتا ہے تو آپ کو سنگل ڈبل لینے آتے ہیں آپ کو گیم اویرنس ہے آپ اتنا عرصہ دومیسٹک کرکٹ کھیلیں آپ صرف آپ کے دماغ میں کیا ہے کہ میں نے اس کے دماغ میں پتہ نہیں کسی نے ایک چیز ڈال دی ہے کہ میں نے صرف ٹی ٹونٹی کھیلنی ہے میں نے صرف ٹی ٹونٹی میں چھکے مارنے جا کے اور کچھ بھی نہیں کرنا اسی لئے اس نے دومیسٹک کے فور ڈے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دی ہے بھائی اگر آپ فور ڈے کرکٹ کھیل رہے ہوتے تو آپ کے دماغ میں ایک دم سے یہ نہیں آتا کہ میں نے صرف چھکے 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 ہی مار رہے ہیں تو اس میں ایبیلٹی تھی کہ وہ پانچوے چھٹے نمبر پہ جا کے آرام سے گیم چلاتا اپنا چھکے بھی مار سکتا تھا یہ لڑکوں کو خود سوچنا سمجھنا چاہیے یہ تو بات صحیح ہے کہ رزوان اور بابر کی وجہ سے اب وہ دونوں پرفارم ہی اتنا اچھا کر رہے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں پا کہ یار ان کو وہاں سے ہٹائیں یا نہ ہٹائیں اگر ہٹائیں تو پتہ نہیں شردل کچھ کرے گا نہیں کرے گا فخر پتہ نہیں کچھ کرے گا نہیں کرے گا وہ چیز دماغ میں آ جائے گی کہ ہماری لگتا بیٹنگ بالکل ہی کچھ نہ کرے تو اگر وہ دونوں ارجسٹ ہو گئے ہیں تو بھائی جو نئے لڑکے آئے ہیں ان کو پھر اپنے آپ کو تھوڑا بہت ارجسٹ کرنا پھر اب بات وہی شروع ہم بات پھر تنویر میں ہم نے بیٹنگ کی بہت بات کی ذرا بولنگ کمبینیشن کا برخ کر لیتے ہیں ہمارے پاس ایک تو سب سے بڑا میرا شکوہ یہ ہے کہ وہ سرزمین جس نے وقار وسیم شویب سمی عمران سرفراز نواز مطلب ایسے بولرز کے جن سے دنیا کاپتی تھی اب وہاں پہ ہمارے پاس نائنٹی مائلز کنسسٹنٹ والا بولر نہیں آ پا رہا اس کی وجہ ہم آپ سے آگے ضرور شو میں ڈسکس کریں گے لیکن اس وقت آپ کو ہماری بولنگ کمبینیشن کیسی لگ رہی ہے خاص طور پر وسیم آئے ہیں وسیم جونئر ان کے آپ نے بولنگ کو کیسے ریٹ کیا شاہین شاہ فریدی حسن علی نے بہت اچھا امپروف کیا حسن علی جو پچھلے دنوں میں سلو این ون نہیں کر پا رہے تھے لیکن اب انہوں نے جو پاکستان میچ جیتا ہے بہت کانفیڈنٹلی سلو این ون کیا ہے انہوں نے آگے تو پاکستان کے بولنگ کمبینیشن کو کیسے ریٹ کرتے ہیں دیکھیں بولنگ جو ہے اس جنب میں یہ سمجھتا ہوں کہ حسن علی اگر اب ہٹار میں جو اس کی فارم چل رہی ہے تو پاکستان کی بولنگ بہت زیادہ ویک ہو جائے گی کیونکہ وہ جو سرکل میں بھی بولنگ کرتا ہے یا جب بھی آتا ہے وہ آپ کو ویکٹ لے کے دیتا ہے سپیشلی جو لاسٹ آور کرتا ہے جو سلو اپنا وہ یوز کرتا ہے وہ بہت زبردست یوز کرتا ہے وہ چیک نہیں ہو پاتی کسی کو بھی تو فارم کے اندر ہے ہوتے ہیں کبھی بولر کا ایک ٹائم آتا ہے وہ بڑی اچھی فارم میں ہوتا ہے تو حسن علی ویکٹ لے کے دے رہے شاہین کو آپ نے دیکھا کہ اس کی اتنی اچھی بولنگ نہیں چل رہی اس وقت سے کل کے میچ میں ان کو دروپ کر دیا گیا اس کے بعد وسیم کو کھلایا گیا میں سمجھتا ہوں کہ محمد وسیم سے بہتر شاہ نواز دانی کی جو پرفارمنس تھی پی ایس ایل میں وہ اگر پاکستان ٹیم میں آتے تو زیادہ بہتر تھا ہم شاہین شاہ فریدی کی تو ضرور بات کریں گے کیونکہ ان کا فارم بڑا ڈیکلائن پہ لیکن یہ مجھے سمجھائیے گا فرس کیجئے آپ سلیکٹر ہیں آپ کی پاس ایک لڑکا پی ایس ایل میں پرفارمنس کر کے آتا ہے اور آپ اس کو ٹیسٹ اسکوارڈ میں ڈالتے ہیں یہ والی سائنس اگر آپ کے سمجھ میں آتی ہے تو ہمیں بھی سمجھا دیں شاہ نواز دانی کیوں بات کر رہے ہیں مجھے تو آپ اس سائنس کی بات کر رہے ہیں مجھے تو پاکستان کرکٹ بورڈ کی کبھی سمجھ نہیں آئی کہ وہ کس طرح چل رہا ہے اور کس طرح لوگوں کو رکھ رہا ہے اور کس طرح ٹیم سلیکٹ کر رہے ہیں سلیکٹر مجھے تو وہ تو سمجھ نہیں آگر مجھ سے پوچھے تو بے تاشا غلطیاں نکال دوں گا میں کیونکہ بہت سی چیزیں غلط ہیں ان کی کوئی چیز مجھے سمجھ نہیں آتی پہلی بات دیکھیں سمجھیں میں شاہ نواز دانی کی بات اس وقت سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ کی سلیکشن ہی پاکستان ٹیم کی پی ایس ایل سے ہو رہی ہے جو کہ ٹوٹلی رانگ ہے ہم ڈومیسٹک کرکٹ کو بالکل سائیڈ پہ ہم نے رکھ دیا ہم اس کو پوچھ ہی نہیں رہے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ پی ایس ایل کی سلیکشن کے پیچھے آپ کے بڑے بڑے نام جو انوالو ہیں وہاں پہ وہ سب کچھ کرتے ہیں اپنی اپنی ٹیموں کے لڑکوں کی سپورٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جی پی ایس ایل ہی پی ایس ایل ہے سب کچھ پی ایس ایل میں آ گیا لڑکا ٹی وی پہ اتنا بڑا برینڈ آ گیا لوگوں نے دیکھا ان کے بیچ میں پرفارم کیا تو بس پی ایس ایل ہی ہے سب کچھ جس کی وجہ سے ہماری کرکٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے ہاں ہماری ٹیم پی ایس ایل کی وجہ سے ٹی ٹونٹی میں تو پرفارم کر جائے گی لیکن ونڈے کرکٹ میں اور ٹیس کرکٹ میں جب تک آپ پروپر ڈومیسٹک کرکٹ کے پلیئرز نہیں لائیں گے آپ کی رینکنگ ٹیس کرکٹ میں بھی بری رہے گی اور ونڈے کرکٹ میں بھی بری رہے گی باقی شانواز دانی اور وسیم محمد وسیم کی بات کریں شانواز دانی مجھے بہت بہت بیٹر لگا اس سے کیونکہ اس کے انرجی بھی اچھی ہے اس کا پیس بھی برا نہیں ہے پیس اس کا وسیم کبھی برا نہیں ہے لیکن وہ اس کی فارم بہت اچھی لگی ہوئی تھی میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر کسی کی فارم اچھی لگی ہوئی ہے آپ اس کو ٹیم میں لے کے جائیں اور یہ 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 جو پلیئروں سے سنتا ہوں نا بڑے پڑے ناموں سے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ پلیئر سیکھ جائیں گے اگر ان کا رنب صحیح نہیں ہے ان کا فلانہ صحیح نہیں ہے پاکستان ٹیم میں سیکھ جائیں گے اور انہوں نے مزاق بنایا پاکستان ٹیم میں جا کے سکھا رہے ہیں لڑکوں کو وہاں جا کے سیکھ جائیں گے یہ دنیا کی واحد بڑے نام ہے پلیئر ہیں اور دنیا کی واحد کرکٹ بورڈ ہے دنیا کا واحد پاکستان ٹیم ہے جو پاکستان ٹیم میں لڑکوں کو لا کے سکھاتی ہے میں نے تو کلی نہیں سونا پائی سکھانے وکانے کا چکر سیکھنا ہے تو نیچے سیکھو بس ڈومیسٹک تک جتنا سیکھنا تھا سیکھ لیے پاکستان ٹیم میں کون سکھاتا ہے یہ پتہ نہیں ہے اللہ یافیزہ ہماری کرکٹ گا تو دیکھ تو رہے آزم خان سیکھ تو رہے ہیں آگے میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ واحد پاکستان ٹیم ہے کہ یہاں سکھایا جاتا ہے نہ فٹنس کا دیکھا جاتا ہے ٹھیک ہے نہ پرفارمنس دیکھی جاتی کچھ بھی نہیں تو ان چیزوں سے کیا پتہ چلتا ہے ان چیزوں سے یہی پتہ چلتا ہے انوالمنٹ ہے لوگوں کی جن کے اپنے جان بچان والے لوگ ہیں وہ سب کھیلے کے کرکٹ ہمیشہ سے یہ مسئلہ ہے اچھا تنویر ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے تنویر بھائی آخر میں یہ بتا دیں کہ چلیں یہ سیریز ویسٹ انڈیز کی ہم ہاریں گے تو نہیں آل لیڈی ٹریک ریکارڈ ہمارا پول تو دیکھ لیا ہوگا تو جس کمبینیشن کے ساتھ ہم جا رہے ہیں مختصرا بتائی آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے ہمارے لوگ تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سپنرز ہیں وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ کریں گے یو اے ای میں اور اچھی بات ہے پاکستان کچھ پلیئرز ہمارے کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ کپ فائنل میں پہنچیں گے کچھ کہہ رہے ہیں کہ فائنل جیت بھی سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے فائنل انڈیا پاکستان سے ہوگا ہاں انڈیا پاکستان سے ہوگا اچھی بات ہے فائنل جیتے ہیں سب کچھ آپ تو کہتے ہیں بہت اچھی بات ہے خوشی کی بات ہے پاکستان کے لیے بڑی اچھی بات ہے لیکن ایشیا کب یاد ہونا چاہیے جو ہوا تھا آپ کو یاد ہے یعنی کہ بہت ساری بلکل بہت ساری چیزیں یاد رکھتے ہوئے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ایکسپیکٹیشنز لگانی چاہیے بہت شکریہ تینویر احمد آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور پاکستان ویسٹ انڈی سیریز پر بات کر رہے تھے آخری میچ رہیت کرتے ہیں کہ پاکستان اچھا فلرش کرتے ہوئے اس کو خاتم کرے گا اور ہم یہ سیریز جیت پائیں گے آج کے شوز سے فیلال اتنا ہی دیجئے اجازت اللہ حافظ